پاپیوں کو پاپ سے ہی تارتی 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 پاپ سے ہی تارتی پاپیوں کو پاک سےیں تارتی شرمہ آگمت حضران کی ہے آگمت حضران کی ہے ہرارتی پاپ سےیں تارتی مدنی مدنی مون جد فمتی کھول ست مارگی بتانی بارا مگڑی کو بنانے بارا یہ مدنی مون جد فمتی کھول جد فارگی بتانے بارا مگڑی کو بنانے بارا کردی روم یہی گنیشام یہی رام یہی گنیشام یہی پردکی یہی آگی آریتی پاکیوں کو اکسی ملکارتی باراک بھاجی آریتی تامر سکی گھوچی سنا مانو حرائی تامر سکی گھوچیا چھوڑا مانے بھرکا مدھا بھولا مگرشوال سننیا جالکے مدھا بھولا مینکہ بھولو پتنیا تنگی ہی لبا جنا باری روپ گونے بھلنیا تیلے واخانے باری روپ مونے دلنیا تھر خانہ بھولا مینکہ بھولا مانے تنگی ہی لبا جنا تیری منہ بھوم ہو جانا ترہی موہابہ بھولا مانے تریبی شاکا جی شاکی جانا نا نا رہے گایا ترہی مامہ شاکی جانا نا رہے گا موسیقی 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 ہری 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 موسیقی 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 سری سری ماد بھکتی سری رو سندھان دیو سوامی مہاراج جی کے چرنا کمل میں اندکوٹی ساشترانگ دنبوت پرنام کرتا تت پس جات میرے سکھیا گروپاد بھٹما نتلی لاب رو بشنا مشنو پاد عشتو ترسو تیسری سری سری ماد بھکتی سوامی مہاراج پرارم بھکر وائے بھلا سری گری راج مہاراج اکی جو رجو بلو کوئی جے کوئی ہے بول رہے ہیں چوہر سے بلو بلو سری گری راج بھا 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 کی جے جب سری کرشنا گری راج پوزہ کی انہوں نے پرارم بھ کروائے اندر پوزہ کو بند کر دیا اندر نے دیکھا ہر سال یہ بھرجوہ سی مری پوزہ کرتے تھے لگن اس بار تو کوئی پوزہ کی کوئی نام گند تک بھی نہیں انہوں نے ایک دوت گھوہ جات دیکھ کر کے آؤ یہ بھرجوہ سی کر رہی رہی کیا دوت نے دیکھا ہی اندر چلیئے اندر ایک سال تک انتجار کر رہا ہے سال میں ایک بار بڑیا دینے آتا ہی رسگولہ مالکوہ لیڈی ہین چمچہ مرابڑی رس ملائی بڑیا بڑیا سندر سندر کھانا بنتا ہی ایک دن ایک سال سے اپیکیا کر رہا تھا جب دیکھا ایک سال ہو گیا پوزہ نہیں کر رہے ہیں جب دوت کو بھیجا دوت نے دیکھا اندر کے لیے جو بڑیا بڑیا کھانا بنا ہوا تھا کرشنا وہ سب کے سب لے کر رہے ہیں سری گریراج بوبردھن کی پوزہ کر آ رہے ہیں اندر کو جب جب جا کر کے اس نے بھول دیا اندر کو تو بڑا کرو دا آیا کرشنا کو تو گالی دنا شروع کر دیا مرک ہے اجیانی ہے ستفد ہے بھالک ہے گالی گلد کرنا شروع کر دیا یہ سادھان ایک بھالک کی بات سن کر کے اتنے سال سے میری پوزہ ہو رہے ہیں تو پوزہ بند کروا دیا یہ بھرند آبان کا نام نشانہ میں نہیں رکھوں گا سمبر تک میگ انچاس پبر ایسے بھرچ میں اولے گراؤ ایسے بھجرپات گراؤ ایسے بھرچ نام کا کوئی داؤں نہیں رہ جائے مانو بھرچ میں پڑے آگیا بھرچ میں اور اس کو دیکھ کر کے جائی سے اولے جائی سے بھاری سی ہو رہا تھا ہاتھی کے سوڑ کے جائی سے بھاری سی ہو رہی تھی جتنے سارے بھرچ بھاسی سب کے سب کرشنا کو پاس مہ گئے بھلے دیکھ کرشنا تیرے بات سن کر کے ہم سب کے سب اندرہ پوزہ بند کر دیا دے گو یہ اندرہ کیا نٹکٹ کر آیا ہے بھلے کوئی چنٹا مت کرو ہم سب کے سب سری گری راج کی پیجا کی چلو سارے سامانوں کو لے کر کے گری راج جت کی تلہٹی میں جاتے گی جائی سے ایک چھوٹا بچہ چھتری کو اٹھا دے ایسے ہی کرشنا بام ہاتھ نہیں سب سے کنیشٹ آنگول کنیشٹ آنگول نہیں ناکھ کے اوپر میں تھاکور جسری گری راج کو اٹھا دی بھلے سری گری راج مہراج بھلے بھرجواسیوں کوئی چنٹا مت کرو سب کے سب آ جاؤ نیچے سارے بھرجواسی گری راج کو نیچے آگے مہیا جو صدا تو کرشنا کو بارم بار مکھن کھلا رہی تھی لالا کو بھوگ نہیں لگ جائے ہاتھ میں مہالی سی کر رہی تھی اتنے بڑے گری راج کو ہاتھ میں اٹھا لیے اور جتنے سکھا لوگ تھے سب کے سب ڈنڈے لاکر کی گری راج میں ٹھکا دی بھلے کنیشٹ آنگول تو اکیلے کب تک گری راج کو اٹھاؤ گے تھوڑ سی بھسرام کھلے لے کرشنا نے کہا دیکھو سکھاؤں تم اسے یہ گری راج نہیں ٹھکے گا بھلے کیا اکیلا تو مہیا کا دودھ بیا ہم نے دودھ نہیں پی تو ہاتھ نیچے کر کے دکھا دے ابھی ہم گری راج کو اٹھا لیتے ہیں کرشنا جب ہاتھ کو نیچے دھیرے دھیرے لائے گری راج بھی دھیرے دھیرے آنے لگے اور جو لگا کر رکھے لٹھیا لٹھیا سب کے ساو ٹوٹنا سوڑ گی سکھاؤں نے بھلے کنیا ہم سے گری راج نہیں ٹھے گا تو ہی گری راج کو اٹھا لے تو ہی گری راج کو اٹھا لے جب کرشنا گری راج کو اٹھا لی ایک دن سکھاؤں نے پوچا کنیا یہ بتاؤ تم نے اتنے بڑے گری راج کو اٹھایا کیسے بھلے میں نے دھوڑی اٹھایا تھا پھر تم لوگ جو میرے دیکھ رہی تھے کنیا یہ بتتانی تمواری شکا کیا کنیا و بلوڈ راج کیا کنیا کیو پہلی تو مکھان چوری کرتا تھا اب ہماری شکا کیا جا săوڑی کرتیا ہم تو یہی ہی سوچ رہی تو ہم اته herramient نای کامجول کنھ لگ رہی تھے ہم اتنے کامجول کنھ لگ رہ یا جتنے سارے سامنے برے جیوپیاں رادہ رانے بھی سامنے کھڑی جب کھرشنا کبھی رادہ رانی کو درسن کرتے تھے رادہ رانے کی اندر میں ایشے بھگتی ہے بلے بانسی کران پتیتا خلیتا مسی خند جب کبھی رادہ رانے ایک بار تیری چی نجر سے سیاں شنکر کو دیکھے کنیا کی بھنسولی گری جاتی انہ کی مور مکد گری جاتی کب کپڑا گری جاتا ہی کتھ پتہ کو پتا نہیں چلتا کمی تو کرشنا سویم ہی گری جاتے ہیں رادہ رانی جب کرشنا کا طرف میں تیری سی چتبان سے درسن کرتی ہیں ملہ سری رادہ رانی کی جب رادہ رانی کرشنا کو درسن کرنے لگ گئی اور اتنے میں کرشنا نا دھریتے کاپنے لگ گئے ان کا ہاتھ میں کاپنا شروع ہو گیا گریراج نچے آنے لگ گئے اتنے میں سکھاؤنے بلے کنیا تو کیا کر رہے ہو گریراج کو پکڑو گریراج کو ٹھیک سے اٹھا کر کے رکھو اور بڑے آند لے رہے تھے سات دن تک اتسام چل رہا تھا جب سات دن اندر نے پورا جی جان لگا دی ایک دوتھو کا پیجا بلے دیکھ کر کے آؤ برج میں کیا ہو رہا ہے وہ دوتھو کا بلے اوپر اوپر سے دیکھ کر کے چلا گیا بلے مہاراج اندر برج میں ایک چٹی تک جنے سب ختم اور ایک دوتھو کا ہو رہا ہے وہ تو دیکھ کر گیا تھا وہ تو اوپر اوپر دیکھ کر گیا تھا وہ بھی نیچے آ کر کے دیکھا وہاں تو دھوڑ رہا تھا ایک چٹی تک بھی ملے وہ سوچ رہا تھا سیاہ تو برج میں کوئی بھیپتی آ جائے گی کوئی بھیپتی نہیں برج واسی تو کرشنا کو سامنے سمکے سم بڑے سندر کرتن کر جائے تھے بلے آج بھی رہ جمیں ہو رہی رہ سیاہ آج بھی رہ جمیں ہو رہی رہ سیاہ ہو رہی رہ سیاہ برج و ایرے رہ سیاہ آج بھی رگ میں ہونی رے رشیاں موسیقی اپنے اپنے گھر سونے کسی اپنے گھر سونے کسی اپنے اپنے گھر سونے کسی اپنے اپنے گھر سونے کسی اپنے اپنے گھر سونے کسی موسیقی 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 آج بھی رج میں موری دے رشیا آج بھی رج میں موری دے رشیا موسیقی آج بھی رج میں موری دے رشیا آج بھی رج میں موری دے رشیا موسیقی 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 کرشنا کے چھوٹے چھوٹے سکھاؤن دیکھ کر کے وہاں سے بھاگنا سور کیا لگتا ہے کہ ساپ مو پھار کر کے بیٹھا ہوا کھانے کے لئے جو بڑے بڑے سکھاؤن تھے پاگل کیا کبھی ساپ کا مو اتنا بڑا ہوتا ہے یہ کیا ہے لگتا ہے بیشو کرما نے بڑا کوئی چترکاری بڑا سندر کوئی گھوپا بنایا لگتا ہے اس کو اندر میں کوئی سنتلوگ سے آدھ بھجن سادن کر رہے چلو اندر میں چلتے ہی اگر یہ سرپ نکلا تو پھر کھا جائے گا چنتہ کیوں کرتے ہو کرشنا جائے سے بھگا شروع کمارا اگھا شروع کبھی مارگ ڈالیں گے چلو اندر میں چلتے ہیں ساپ کا دو جیوہ ہوتا ہے جب اندر میں گئے اور جیہاں کتنا گدگدی ہوتی کتنا مولائی میں ہوتا ہے بھائیہ لگتا ہے اس کو اندر میں کوئی کارپٹ بھی چھا کر کے رکھائے اتنا گدگدی اور جو دو جیوہ ہیں ایک سکھانے پوچھا بھائیہ اس میں دو روڑ کیوں بنا ہوا ہے ایک سکھانے کا تری کو پتا نہیں ایک تو اندر میں جانے کا اور ایک آنے کا اور تھوڑی درو گئے دیکھا جو دانت کھمبے جائے سے بھائیہ کھمبہ کیوں گار رکھائے بھائیہ لگتا ہے ان سنتر لوگ اندر میں بھجن کرتے ہوں گے اپنا بشترہ کو لٹکانے کے لیے سے کھمبے گار کر رکھیں وہ تو موہ بند کر کے رکھا ہوا تھا جب سواس چھوڑنے لگا گرمی گرمی ہوا آ رہا تھا بھائیہ یہ گرمی گرمی ہوا کہاں سے آ رہا ہے ایک سکھانے کا لگتا ہے سنتر لوگ کا آسان پرنائیام کرتے ہیں ایک ساتھ میں سواس بند کر کے پر چھوڑتے ہیں اس لئے گرمی گرمی لگ رہا ہے سر پہ جانوار کو کھاتے ہیں بھائیہ یہ بدبو کہاں سے آ رہا ہے بھائیہ یہ سنتر لوگ کا سریری حدود نہیں رہتا ہے لگتا ہی بھجن کر رہے نا کوئی گندہ بندہ جانوار بھل گئے چلو ہم سنتر درسن کر کے بولتے بولتے اندر میں جائے رہی جا رہی اگھاس رو یہ دیکھ رہا تھا کرشنا سب سے پچھے کرشنا آ گیا نا باس مو بند کر دوں گا سب کے سب رام نام ستھے ہو جائے گا اتنے میں اگھاس میں دیوتا لوگ ڈر رہے تھے یہ تو اگھاس رو ہے کرشنا سب سے پچھے تھے وہ سمجھ گئے یہ تو اگھاس رو بائٹا ہوا کرشنا جوڑ جوڑ سے چلائے سکھاؤ اندر میں مت جاؤ یہ اگھاس رو بائٹا ہوا مو پاڑ کر کے لیکن سکھا لوگ تو اللہ دی اندر میں چلے گئے کرشنا دیکھا ایک ساتھ میں میرے کو دو کام کرنا پڑے گا پہلا کام تو اگھاس رو کو مارنا اور دوسرا کام سکھاؤں کو بچانا کئی سے یہ دو کام کرو اتنے میں کرشنا جب اندر میں پرہ سکیے اتنے میں کنسا کا جو چار دیکھ رہے تھے جب کرشنا اندر میں چلے گئے کنسا کا جو چار خوص ہو گئے آج کرشنا کا رام نام سکتے ہو جائے گا وہ گئے سب کے سب جا کر کے مہاراج کنسا کو بولتی ہے مہاراج کنسا ترکال سماپ تو ہو گیا ہے لیکن دیوتا لوگ آکاس سے ڈر رہے تھے ابھی کیا ہوگا ابھی کیا ہوگا پربو بھی اندر میں چلے گئے کرشنا اندر میں چا کر کے اپنا براد روپ کو کرشنا پرکاس کیا اتنا بھی سال روپ کرشنا دھار نے کیا اس کو مو مو میں ہی کرشنا بھر گئے اب وہ سوچ رہا تھا مو بند کرے گا مو کھالی ہو تب تب بند کرے گا اس کو مو مو میں ہی کرشنا بھر گئے پھر گلے میں اٹے گئے تو اس کو پران بائی بند اگر اب پران بائی بند ہو گیا نا باس رام نام ساتھے اتنے میں اس کو برم تالو پھٹ گئی پھٹ کر کے جوتی نکل کر کے آکاس میں مردان لگ گیا جب دیوتا لوگ نے دیکھا کرشنا اگھاسور کو مار گا لے سارے دیوتا لوگ کرشنا کی جائکار لگا لے بھلا سری کرشنا کے نیا لال کی جائے اب یہ جائکار دھرے 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 بھور بھوگا مہو جانا تپا سکت لوگ تک پہنچا برمہ جی نے دیکھا بھلیا یہ سب کے سب دیوتا لوگ کو جائے جائکار کس کے کرتے ہیں ابھی برمہ جی اتر کر کے آئے دکھا بیسول ایک اگھاسور کو کرشنا مار ڈالے اور کیا دیکھا کرشنا جب اس کی اندر سے نکل کر کے آئے اس کا برمہ جوتی آکاس میں مردان رہا تھا وہ جوتی آ کر کے کرشنا کا سریع میں پرویش کیا برمہ جی بولے بھلیا یہ بالک ہے کون جس کی سریع میں یہ برمہ جوتی بھی سما گیا اتنے میں کریشنا سکھاؤں کو ساتھ میں جمونہ کنارا میں بیٹھی کر کے کریشنا بیچ میں بیٹھے ہوئے سکھا لوگ چاری طرف میں گھیر کر کے بیٹھے ہوئے سب کے سب گھیر کر کے بیٹھے ہوئے کوئی گھر سے پکڑے لائے تھے کرشنا کو کھلا رہے تھے کوئی مالبو آل آئے تھے کرشنا کو کھلا رہے تھے لیکن کرشنا تھے ایک لیکن کرشنا جتنے چاری طرف میں سکھا لوگوں بیٹھے ہوئے تھے وہ سب کے سب دیکھ رہے تھے کرشنا ہماری طرف میں دیکھ رہے اور کرشنا ایک دوسروں کو ساتھ میں حسید لائی کرتے ہوئے کرشنا بن بھوجن کر رہے تھے کرتے کرتے ایک سکھا نے اپنا گھر تھے بڑا سندھا چھاں چلایا تھا مٹکی میں سکھا نے کہا کنیا میری مہیان تو بڑے سندھا چھنچ بھوجی کرشنا نے کیا کیا تو اکلے کھاؤگے میرے کو نہیں دوسیا بھلا تیر کو دینے کا تھوڑی لائی کی ہے یہ پینے کا لائی ابھی کرشنا بھی پکڑ لیا مٹکی کو ابھی دیرے دیرے کھینچہ دانے کرتے کرتے وہ کیا ہوا چھانچ وہ سکھا کی چھانٹی میں گیر پڑا کرشنا اسے جیب لائی کر چات رہے تھے بھائیہ چھانچ تو بڑے چوکھو چھانچ ہوئے برحمہ کا تو بکٹی کھارا پہو گیا بھائیہ یہ کئی سے بھگوان جس کو جھوٹان پھوٹان کو ہی کتا نہیں جھوٹان پھوٹان کو ہی کتا نہیں کیوں وہ ناراین کا بکتا ہے برحمہ جنہیں سوچا میں تھوڑی سی آگے کے لیلا میں دیکھوں کرشنا کے بچھڑ جو چر رہے تھے وہ نے پورا بچھڑ کو اٹھایا اور انہیں برحم لے کر کے ایک گفہ کو اندر میں بند کر دیا بچھڑ تو یہیں چل رہے تھے کہ سب کے سب گئے کہاں کرشنا نے کہا تم لوگوں کو بیٹھوں میں دیکھ کر کے آتا ہوں جب کرشنا ادھر گئے کرشنا پھر ادھر کے سکھاں کو اٹھا کر کے اور لے کر کے گفہ میں بند کر دیا کرشنا نے دیکھا بچھڑے سکھے گئے کہاں اتنے میں کرشنا کی اچھاں سکتی جو گم آیا نے کرشنا کو سپھوراں کرایا بھلے پرابو برحمہ آپ کی لیلا کو سمجھ نہیں پایا آپ کو لیلا درسن کرنے کے لیے سب کے سب لے کر چھپا کر کے رکھے اتنے میں کرشنا اپنا سرین سے جیسے سکھائیں تھی جیسے ان کی بولی جیسے ان کا رنگ جیسے چلنا بولنا ایک دم کرشنا اپنا سرین سے ہی بیسے پرکٹی کیا کرشنا خود خود کو ساتھ میں کرشنا لیلا کر رہے تھے اتنے میں برحمہ جی جب اس کو چھپا کر کے برحمہ لوگ میں پہنچے وہ برحمہ لوگ میں پہنچنے سے پہلے کرشنا سویم برحمہ بن گئے اس کا ایکوثہ کم کرد اس لئے برحمہ لوگ میں پہنچ گئے اور سویم برحمہ بن کر کے جو دروان تھا میں نے دیکھا میرے جیسے کچھ بہو روپیاں کو گھومتے ہوئے اگر کوئی آئے تو اندر میں گھوسنے مات دیا کرنا کرشنا سویم برحمہ پد کو دخل کر لیے جب برحمہ باپس گئے برحمہ کا جو نوکر لوگ تھے وہ تو ڈنڈ لے کر کے برحمہ کو مارنے کے لئے دوڑے میں نے تو چار موں کہاں لگا کر کے آ گیا سچموش سے ہماری پربو صحیح بتا رہے تھے ارے ہمارے برحمہ تو اندر میں بیٹھے ہوئے تو کہاں سے آ گیا برحمہ تو گھڑا آئے میں نے میرے روپ دارنا کرتے ہوئے کون بیٹھے گیا برحمہ در کمارے اس کو تو پتا تھا کچھ گڑ بڑی میں نے کی برحمہ گئے اور آئے اور گئے اور آتے آتے اسی مرتے جگت میں ہو گیا ایک سال ایک سال پہلے پربو جائشہ لیلا کر رہے تھے جب اس نے ایک سال باد میں آیا دیکھا کرشن ایس ایگوال بالوں کو ساتھ میں پربو بڑی سندر لیلا کر رہے ہیں پھر برحمہ چکر آئے بھلے جن کو میں نے چھپا کر کے رکھا تھا ان کو یہ بابسط نہیں لے آیا وہاں جا کر دیکھا بھلے نہیں وہ تو جائشہ کو بہی سے ہی لیٹ ہوئے ہیں موہ نیترہ میں پھر ایدھر آئے ایدھر آئے ایک ساتھ میں دونوں طرف میں دو دو مو کر کے دیکھا دیکھے بھگوان کرشنوالے دیکھو یہ جتنے بچڑے سکھا اور پہی نہیں میں سویا میں ہی یہ سب روپ دارنا کیا ہوا ہوں پھر تو برحمہ چکر آئے وہ سمجھ گئے یہ میرے باب کا باب کا بھی یہ باب ہیں جتنے بچڑے سکھا سب کے سب چطر بھج روپ درسن کیا پھر برحمہ جی ہنسا بہانے سے پرہ کود پڑے کود کر کے سیدھا کرشن کی چرن میں لیٹ گئے برحمہ کے کتنا سارے بھلو کون بھلے گا برحمہ کا کتنا سارے بھلو کتنا سارے جو اور سے بھلو چار ان کی چار سارے لیکن جب بھگوان کی چرنگ میں پرنام کر رہا تھا کبل ایک سر ہی تھاکرو کا چرنگ کو سپرس کر رہا تھا اور تین سر لگی نہیں رہا تھا اور سریر کا ایک انگ ہی یہ برج رج کو سپرس کر رہا تھا برحمہ جی سمجھ گئے یہ برج رج کوئی سادھار نہ بستو نہیں یہ برج واسیوں کا چرن دھولی میرا ایک سر اور ایک انگ ہی یہ برج رج کو سپرس کر رہا تھا ایتنے میں برحمہ تو برج رج میں لوٹ بوٹ کھانے لگے میرے سمپورن شریری برج رج میں ابھیسکت ہو جائے اور اپنا آنکھوں کا آسوہ سے تھاکرو جی کی چرن کو انہیں ابھیسے کیا ابھیسے کر کے اپنا آنکھ کو ملتے ملتے کھڑے ہوئے کھڑے ہو کر کے بھگوان کو بڑے سندر ستوٹی کرتے ہیں بھلے نو میڈتے اپر بھکسے تڑیتا مرآیا گنجاب تنس پری پیچ لسات مکھایا بانس رجے بیشال بینو مردو پدے پسپاں گا جایا بھلے پروہو آپ کا چرن میں میں بارم بارم پرنام بھلے پچھوں کو پاس گھبا رہے ہیں اس کو اپر اٹھانے میں دے گھرو اس لئے بھلے پروہو آپ کی چرن میں میں بارم بار پرنام کرتا ہوں بھلے کیوں بھلے پروہو میں سمجھ گیا ہوں تم کون ہو میرے باپ کا باپ کا بھی تم باپ ہو میرے ان کا پیتا جی کون بھلے شری گربد سائی بھشنو بھلے ان کو پیتا جی کون بھلے سنکرسان بھلے ان کو پیتا کون بھلے 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 ب سری پانکے بیہاری کی جائے اس لئے براہو بلے تمہاری چرنے میں میں سرنگرتا ہوتا ہوں بلے کیوں بلے اب بھر بپوسے بلے بھگوان کی رنگ کیسے ہیں بلے کالے میگ جائیسے بلے کالے میگ کو ساتھ میں کیوں دھارنا دیا کتیب میگ دھے کیا بلے جو پانی اکٹھے ہو کر کے جب جب گھنی ہوتا بستا دھارنا کرتا میں پانی کا ایک نام کریپا کیا نام ہے مطلب کریشنا کون ہے ملے ہے کریشنا کرونا سندھو دین بندھو جگت پتے آپ تو کریپا کی سمدھ رہو دین کا بندھو آپ دے دیا کی ساغر رہو بربو اس لئے بربو جیسے چاتک کا پران ہوتا ہے یہ میگ اسی طرح بربو میں بھی تمہاری چرنے میں ابراد کیا لیکن جیسے میگ برابر روپ میں باریس ہی کرتا ہے میں نے اپراد کرنے پر بھی لیکن تو تا دیا کی ساغر کرونا کے سندھو ہو اس لئے بربو میرے اوپر میں تم کریپا کر دو میرے اوپر میں تم کریپا کر دو بربو جی ملے گنجا بطن سپری پیچھ لست مکایو بھلو بھگوان کانوں میں جو کنڈل پہن کر رکھے ایک ایک گنجا مالا ہوتا ہے اب لوگوں سنے ہو گنجا پھل کیا ہوتا ہے چھوڑی چھوڑی جنگلے میں ملتا ہے جو بینہ پیشا میں جنگلے سے اکٹھے کر سکتا ہو بینہ پیشا بھلو بھگوان کی جو کرن بھوسن ہے اوپر میں گنجا پھل سے مطلب تھاکور جی کہتے ہیں دیکھو ایسے نہیں میرے کو کوئی بہت ملے بست دو تب ہی خوش ہوتا ہوں ایسے نہیں اس لئے بھگوان کہتے ہیں پترم کسپم پھلم تویم جو میں بھگتیاہ پراجچتی بھگوان گیتا میں چار چیز کا نام لیا دیان دیکھ رہے سنو پتہ پھول جال اور پھل یہ جو بینہ پیشا میں جو مل جاتا ہے بھگوان کہتے ہیں چار چیزیوں میں کوئی بھی ایک چیز اگر بھکتی پربک میرے کو دے دے نا میں خوش ہو جاتا ہوں میں خوش ہو جاتا ہوں اس لئے بھگوان بھوجن کیا کر رہے تھے ہاتھوں میں بھگوان ہاتھوں میں دہی چاوال بھگوان کھا رہے تھے جدہ بھی میرے کو بائکنڈ میں دوارکہ میں میری مہیسیاں چھاپان بھوگ اور چھتری سی بینجن میرے کو بھوگ لگاتے ہیں لیکن یہ سب سے میرے پیارا بھوجن کیا بھلے دہی چاوال دہی چاوال کوئی کھا ہے ہو کون کھا ہے ہاتھ اٹھاو تھا اور چیزی دہی کون کھا ہے کوئی بیاری لوگ یہاں پر ہے کون کتنے بیاری ہاتھ اٹھاو سب بیاری ہیں اس لئے دہی چیزی دہی چاوال اس لئے بھگوان کوئی پیارا ہے تھاکور جی بھرمہ جی کہتے ہیں میرے کو یہ بہت پیارا بھجن ہے اس لئے میرے کو ایسے نہیں کوئی بہت ملے بستود تب خوس ہوتا ہوں بھکتی پریم سے میرے کو کوئی بھی بستود میں خوس ہو جاتا ہوں اس لئے بھگوان کو بھرمہ جی کہتے ہیں پرہو آپ کا سر میں کیا ہے مولو مور پنک ہے تھاکور جی مور پنک کیوں دھارنے کرتے ہیں دیان دکھر سنو اس کے پانچ کارنے بتائے تھاکور جی مور پنک کیوں دھارنے کرتے ہیں آج میں بتاؤں گا کل آپ سے سنوں گا ٹھیک ہے میں دیکھوں گا جو میرے کو بولے گا اس کو انام دوں گا تھاکور جی مور پنک کیوں دھارنے کرتے ہیں کہ اس کا پہلا کارنے بتائے اس میں سری کشور جی رادہ رانی کا نام اس میں لکھا ہوا ہے مانو تھاکور جی سر پر مور پنک لگا کر سربتر سری رادہ رانی کی پرچار کرتے ہیں اس لئے برندہ بن میں جاؤAU برندہ بن میں کون کون گایا ہو ہاتھ ٹھاؤ یہاں ہی کون کون جانا چاہتے ہیں سم کلدھائے گی ہاتھ ٹھاؤ کون کون جانا چاہتے ہیں کچux ہاتھ نہیں ٹھاؤ رہے برندہ بن جان میں preparedness کیوں لے جا گیا اگر ہاتھ نہیں ٹھاؤ disciplined ہاتھ اس لئے می confident جانے کے لئے اس لئے دیکھنا برندہ بن میں کوئی بھی کھرشنا کرشنا نہیں بولتے ہیں سب کے سب برندابن میں کس کی نام لیتے ہیں آر جوار سے بولا آر جوار سے آر جوار سے اس لئے کرشنا اس لئے سرپ میں مور پنکھ لگائے سری کسور جی کی رادہ جی کی نام اس میں لکھا ہوا یہ پہلا کارن ہے دوسرا کارن ہے یہ جو مور ہے یہ برمہ چاری ہے یہ مور برمہ چاری ہے یہ کبھی ستری کو ساتھ ملتا نہیں کبھی اور برمہ چاری بھگوان کو بڑے پیارے ہیں اس لئے مور پنکھ لگائے ہیں تیسرا کارن ہے کبھی برسانہ میں آپ لوگ برسانہ گئے ہو وہاں ایک گوھور بن ہے اس میں ایک مور کوٹی ہے کبھی سری رادہ رانی نے کبھی مور انہی بنی تھی اور سیام سندر کبھی مور بن تھے دونوں مور مور انہی بن کر کے وہاں پر انہیں نرتے کیا تھا اس لئے رادہ جی کی سمرتی کے لئے کرشنا مور پنکھ لگائے ہیں چوتھا کارن ہے جو مور کب نرتے کرتا ہے جب اکاس میں کالا میگ چھا جائے اور بھیجلی چمکانے لگ جائے گڑ 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 گڑا سب د ہو جائے تب ہی یہ مور نرتے کرتا ہے ایک دینی کرشنا بھنسری بجا رہے تھے کرشنا کا سریلی کا رنگ میگ جائیسے پیتامر کے اسے جائیسے اس میں بھیجلی چمکتی ہیں اور جو بھنسری سب د ہوتا ہے ایک دینی کرشنا بجا رہے تھے مور تو دے کر کے پنکھ کھول کر کے ناچنا شروع کر دیا ناچتے ناچتے اتنے خوش ہو گیا آپ دیکھنا جب ایک بیکتے نرتے کرتا ہی ہم کیا کرتے ہیں دس روپیہ سو روپیہ ایسے گھما گھما کر دیتے ہیں ابھی مور سندر نرتے کرنے لگ گئے ابھی مور سوچ رہے ہیں بھئیہ کرشن کو مجھے کچھ دینی چاہیے کیوں کرشن بانسری بجائے تب ہی تو میں نے نرتے کی میرے پاس میں تو پنکھ سوائے کچھ ہوئے ہی نہیں اتنے میں مور نے اپنا پنکھوں کو جھاڑ دیا اس سے ایک مور پنکھ نکلا جب وہ پریم کا اپاہ رہے اس لئے کرشن اٹھا ہے اور اپنا سر پر لگا دی اس لئے یہ ایک کارن ہے چود پنچما کارن نے کیا ہے کرشن روڑ میں جا رہے تھے راستہ پر دیکھا ایک مور پنکھ گیا ہوا مانو یہ مور پنکھ کہہ رہا ہے کنیا میں نے جس کو پیچھے لگا ہوا تھا دیکھ اس نے میرے کو تیاغ دے دیا میں نے روڑ میں پڑا ہوا ہوں میرے کو کوئی سہارا دینے والے نہیں کرشن نے کہا چنتہ کیوں کرتے ہو دنیا میں جس کو کوئی بھی سہارا نہیں دیتے ہیں اس کو سہارا دینے والے میں ہوں اس لئے کرشن مور پنکھ اٹھائے اور کہاں پر لگا دیے اپنا سر پر لگا دیے مطلب ہے کرشن اتنے دیالو اتنے کرپالو اگر اس کی سرنے میں کوئی بھی چلے جاؤنا کرشن کس کو چھوڑے نہیں سبھی کو تھاکور جی گھلے میں لگا دیا تھاکور جی چرنے میں سب کون نے ستھان دے دیے ہیں ملسری کرشن کے نیا لال کی ملسری ننبے کے لالا کی اس لئے کرشن سکھاؤں کو ساتھ میں جب چل رہے تھے اتنے میں برندہ وندھام بھی کرشن کا چرنس پر سپا کر کی پلک ہی تو ہو رہا تھا آؤں گی تو میں برندہ وند کر کے آؤں گی بلے کیوں بلے کرشن گوپ ہم گوپی کرشن کی ادھرامرت میں ہماری ادھکار لیکن دیکھو دیکھو تا صحیح یہ برندہ وندھام بھی انگوٹہ دکھا دکھا کر کے ہماری ادھکار کو چھنی رہے کرشن کے ایسے برندہ وندھام بھی جاتے ہیں ایسے برندہ وندھام بھی جاتے ہیں یہ بنسوری کرشن کی سارے ادھرامرت کو یہی پی رہا ہے کرشن کا ادھر کئی سے ایک دم بھیمب بھل جائی سے بڑے سندر لال رنگ کے لیکن یہ بنسوری سارے رس کو پی لیتا ہے اور کرشن کا ہوٹ دیکھو لال سے پڑ گیا نیلا پڑ گیا مانو اس نے سارے ادھرامرت کو یہی پی لیا اس لئے رادہ رہنے کہتی ہیں اگلی جیبن میں میں تو کبھی رادہ نہیں بنوگی بنوگی تو بنسوری بن کر کے آؤں گی کرشن کا کبھی بنسوری کو چھوڑ دے نہیں کبھی ہاتھوں میں کبھی کمر میں کبھی ادھر میں کبھی اس کو چھوڑتے نہیں اور دیکھو یہ بنسوری کو کرشن کتنے سو بھاگیا دے رہے ہیں بلکہ اسے ہم میرے طرف میں دیکھو یہ گوپی رادہ رہا نے کیا کہتی ہے کرشن جب ایسے بنسوری بجاتے ہیں جیسے ایک راجہ مہراجہ کی سیوہ کرتے ہیں جیسے راجہ مہراج ڈلل بھگدی کو پر سوتے ہیں کرشن کی جو ہاتھ انگل ہی ہے وہ انگل نہیں مانو یہ ڈلل بھگدی ان کا جو پیلو تکیا ان کی ادھر ہی تکیا پھر جیسے راجہ مہاراج کا چرن کی سبا کرتے ہیں کرشن ایسے انگل چلاتے ہیں انگل نہیں چلا رہے ہیں اس کی چرن کی سبا کر رہے ہیں کرشن کا کانہ میں کنڈل کنڈل نہیں جیسے کسی راجہ مہاراج کنڈل ایک سبا کرتے ہیں آنکھوں کا پلک جھپتی ہیں پلک نہیں جھپ رہی ہیں کنڈل کرشن کو پنکہ جھلا رہی ہے کرشن کو پنکہ جھلا رہی ہے اس لیے کرشن کرشن کہے اور ہم ہے کرشن کے نیاں لکہ جاہ بھگوان کی جیکار کرتے کرتے پربہش کرتے ہیں اس لئے بھرمہ جی بھگوان کو بڑے سٹوٹی کر رہے ہیں ملہے بھرہو ملہ جانے پریا سمدھ پاسیا نمانت ایو جیوانتی سنوکھریتنگ بھوا دی آبارتام ستانے ستام شرطی گتام تنوبانگ منو بھی جے پرائے سا جیتو بھگوان کا ایک نام اجیت اجیت مطلب ہے جن کو جتنا پانا بڑا کٹھینی ہے پھر تا تھاکورو ملیں گے پھر تا تھاکورو ملیں گے نہیں لیکن برمہ کچھ نہیں وہ اجیت ہوتے ہوئے بھی وہ بھکتوں کا پریم میں بسیوت ہو جاتے ہیں کیسے بسیوت ہو جاتے ہیں دیان دیکھ رہے سنو بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں جانے پریا سمدھ پاسیا تمہاری اندر میں پہلے جتنے اجیان نہ جتنے ابھیمان کو پہلے چھوڑو بھگوان کو ابھیمان اچھا نہیں لگتا ہے بھگوان کس کی درب پہار کسی کی گرب کو ڈھاکور جی کبھی سہن نہیں کرتے ہیں اس لئے مہا پرہو بھلے بھکتی کرنا تو دین ہین بند کر کے اے بچو شکچا بیٹھو بچو پیچی چاو سو کسو اس لئے انہوں نے بھلے بھکتی کرنا تو ہماری اندر میں چار گنو آنی چاہیے کتنا گنو آنی چاہیے بتاؤ کیا کیا بھلے گھاس سبھی جاتا دین ہی نہیں بنو جیسے آپ چلتے ہوئے جاؤ گھاس کو پر پیار رکھو نا وہ سر نیچہ کر دیتا ہے لیکن جو پیار اٹھا پھر سر اٹھا کر دیتے بھولے نہیں نیچہ کر کے رکھو دوسرا گون ہے پیڑ سے بھی جاتا دین ہی نہیں بنو راستہ میں چل رہے ہو دیکھا آم کا پیڑ میں آم اٹھایا پتھر مارے پیڑ کو لیکن آپ نے تو پیڑ کو مارا لیکن اس نے کیا کیا تیرے کو کپھال دے گیا تم گے کپھال دے دیا اس لئے برکھوں کا ہر چیز راستہ میں چل رہے ہو بڑی دھوپ گرمی ہے بھولے دیکھا نیچے دھول اس کا کہ تہنیاں توڑ کر نیچے رکھ کر بیٹھ جاؤ اس کا تہنیاں تو تم نے توڑ دی پیڑ نے یہ نہیں بتایا تم نے میرے تہنیاں کیوں توڑی تیرے کو میں چھایا نہیں دوں گا ایسے بولتا ہے تب ہی تمہیں چھایا دے دیتی برکھوں اس لئے کہتے ہیں پیڑ سے بھی جاتا کیا بنو دین ہی نہیں بنو سب کو جتھا جو کیا سنمان دو کیا کرو سب کو جتھا جو کیا سنمان دو کہتے ہیں نا بھئی اگر کس کو بھلائی نہیں کر سکتے ہو کبھی کس کی برائی بھی کبھی مت کیا کرو اس لئے سب کو سنمان دو بل کیوں بل سب ہی کا حردے میں پرماتمہ روح میں بھگوان بیٹھے کون بیٹھے سب ہی کا حردے میں تھاکور جی بیٹھے ہیں جب ہم کسی کو اپمان کرتے ہیں ایک طرح سے تھاکور کو ہی اپمان کرنا ہوتا ہے اس لئے کبھی بھی دوسری کی برائی دوسرا کو اپمان نہیں کرنی چاہیے اور سب کو سنمان دو کبھی اپنا جیبن میں سنمان کی بھوکے مت رکھو کبھی اچھا مت رکھو اس لئے برحمہ جی کہتے ہیں سارے اپمان کو تیاد دو پھر کیا کرو سانتوں کو سرن میں جاؤ سانتوں کی چرن میں رہتے ہوئے ان کی مخارب اندر سے کرشن کتھاروپی جو مندہ کی ندی بہتی ہیں اس میں سنان کرتے رہو اور کیا کرو بھلے ستھانے ستیتا یہ چیز کو اچھے طرح سمجھو اچھے طرح سے من لے کر سنو برحمہ جی کیا کہتے ہیں اگر کس کو بولے بھئیہ بھجن کرنا وہ کیا بھلے گا جانتے ہو ابھی سے کیا بھجن کریں گے میں کہ ابھی مر رہا ہوں تھوڑی بھجن کرنے کے لئے بہت سمیں پڑھا ہوا ہے ابھی کیا بھجن کریں گے ابھی تو بچے چھوٹے ہیں ابھی ان کو لکھا پڑھا شکھا کر کے ساہدھی بھی بہا کر کے جب ریٹار لائے بھی ہو جائے گا کوئی کام دھام نہیں رہے گا جب سارے کام کو نپٹا دوں گے تو بھجن کریں سارے کام جب نپٹ جائے گا دنیا میں ابھی تو کس نے کام کو نپٹایا بتاؤ سویم نپٹا تے نپٹا تے تو سویم نپٹ جاؤگے لیکن گھر کا کام کبھی نہیں نپٹے گا کبھی نہیں نپٹے گا اس لئے بھرمہ جی کہتے ہیں تھاکور جی تمہیں جیس ابستہ میں ابھی رکھے تھاکور جی ابھی تم کو جسی ابستہ میں رکھے اسی ابستہ میں رہ کر کے بھگوان کی بھکتی کرتے رہو اگر جیون میں کوئی دکھا کشتہ آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں لیکن یہ بھگوان کی بھگتی سہی یہ دکھ در ہوگا بھگوان کی بھگتی کے بغر دکھ در ہونے کا کوئی بھی اپائے نہیں اس لئے کہتے بھائیہ جسی دے سمیں جسی بے سمیں پری بے سمیں رہو را دھا رمنا را دھا رمنا را دھا رمنا را دھا رمنا کہو تھاکور جسی ابستہ میں رکھے اسی ابستہ میں رہتر کی بھجن کرو دیکھ ایک چھوٹی سی قتہ سنو بل ایک سمائے کسی برکھیوں کو نیچے کوئی ایک سنت بیٹھے ہوئے تھے ہٹھا دیکھا ان کو اوپر میں تھرہ پانی کا بھوند گیرہ اس نے اوپر میں دیکھا کہ کاؤں رو رہا ہے سنت نے پوچھا کہو گا بھائی تو کیوں رو رہے ہو بل اس لئے میں رو رہا ہوں دیکھو میرے سریری کا رنگ دیکھو میں کتنے کالا ہوں آپ تھوڑی سی میرا روپ بگلا سکتے ہو میں سوستا ہوں جگت میں سب سے کوئی دکھی ہے نا میں ہی جگت میں سب سے بڑا دکھی ہوں بلے پھر تو کیا بننا چاہتے ہو بلے میرے کو اگر آپ بنا دو توتہ بنا دو میں تو خس ہو جاؤں گا بلے توتہ بننا چاہتے ہو بلے ٹھیک ہے تو میرے ساتھ میں توتہ کباز میں جاؤں ابھی توتہ کباز میں گئے بلے دیکھو کووہ بھائی کہتے کہ تو کتنے بڑھی ہوں تیرے رنگ کتنے ہرے ہرے اور چونچ کتنے لال لال رنگ کے اور کتنے میٹھا بولی بولتے ہو اس لئے بھائیا میں چاہتا ہوں توتہ بننا بلے توتہ میرے سے کوئی چھوٹا ہو سکتا ہے یہ کوئی رنگ ہے جو میں کسی پیڑ میں بیڑی جاتا ہوں ہرا رنگ کا اور رنگ کے ساتھ میں پورا گورا میل جاتا ہوں میرے کو کوئی دیکھ نہیں پاتے ہوں اگر بڑی گہیرہ نجر سے دیکھے گنا پھر جا کر دیکھ پاتے ہوں بھائیا کوئی ایک توتہ بیٹھا ہوا یہ کوئی رنگ ہے ہرا رنگ ہم تو بڑا دکھی ہم تو چاہتا ہوں ہمیں کوئی اور بڑی آنگ کوئی رنگ مل جائے بھائیا یہ بھی دکھی ہے بھائی پھر کیا برنا چاہتا ہو بھائی میرے کو مور بنا دو نہیں میں نہیں جتنا یہ پنکھ ہی میرے کال بنا گیا ہے کیونکہ نوچ نوچ کر کے پنکھ کو چن چن کر لیتے ہیں تمہیں پتہ نہیں میں کتنے کشٹو بھو کرتا ہوں یہ کوئی مور کوئی روپ ہے یہ مور کوئی تھوڑی روپ ہے میں چاہتا ہوں یہ روپ کو تیاغ دنا روپ ہی میرا کال ابھی جن کو پاس جائنا وہی اپنا روپ کو نندہ کرتے ہیں لاشت میں دیکھا بھائیا یہی کوئی روپ ہی سو سے بڑیا اس نے بڑیا کچھ نہیں اس کا مطلب ہے بھگوان ہمیں جسے ستھیت میں رکھے ہیں ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں شاد چاہتا پائسہ ہونے پر سکھی ہو جائیں آپ کسی پائسہ والا کو پاس میں جاؤ آپ تو نشچیند میں رات میں سو جاتے ہوں گے آپ بلگے ٹاٹا بیرلال امبانی کمپانی کو لوگ کو پاس میں جاؤ اس کو کچھ رات پتر کے نیدیں آتی ہیں اس کو گولی کھانے پر بھی رات میں نید نہیں آتی ہوگی اتنے ٹینسن ہے اس لئے بھگوان جسے اباستہ میں رکھے ہیں سمجھے یہ بہت بڑیا اباستہ ہے اس سے بڑیا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ بھرمہ جی کہہ رہے ہیں اس لئے اسی اباستہ میں رہتے ہوئے کیا کرو ایک بارہ ہاتھ اٹھا کر کے بولو بھلا ہری کرشنا ہری کرشنا 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 ہری ہری اس لئے بھرمہ جی کہتا ہے ہے برہو دیکھو اور یہ چیز اچھے طرح سے سمجھو یہ برمہ جی ہمارے پیتا جی ہے بیتا بچوں کو لیے اچھی گیاں بتاتے ہیں اور یہ ایک چیز سمجھو اگر یہ سلوکوں کو جیبن میں یاد کرو گنا تمہاں اندر میں کوئی دکھ نہیں آئے گا کبھی دوسروں کو کبھی دوسر نہیں دکھاؤ گی یہ چیز کو یاد کرو برمہ جی کیا کہتے ہیں برمہ جی کہتے ہیں اگر جیبن میں جو کچھ آتا ہے کبھی بھی دوسروں کو اوپر میں دو سمجھو مطلب ہے ہم کو بجے سے ایسا ہوا ہے نہیں کسی کی بجے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اگر چکو کا بیج بہو گے تو بتاؤ کیا کٹھل کا پیڑے آئی نا چکو کا پیڑے آئی اگر کٹھل کا بیج بہو گے تو وہاں کیا ناریل کا بھی پیڑا آئی گا اگر نیم کا بیج بہو گے وہاں کیا کیا آم کا بیڑا آئی گا کیا نہیں جیسے بیج بہو گے بہی صحیح بھرکھے ہوگا اس لئے برمہ جی کہتے ہیں بھئی یاد کبھی کس کو پر دوسروں کو لگاؤ جیبن میں جو کچھ آتا ہے ہم نے جیسے کرمک کیا ہے ہم نے جیسے بیج ہویا ہے ایسے ہی بھرکھے آ رہا ہے اس لئے کبھی کس کو پر دوسر کبھی مت لگاؤ برمہ جی کہتے ہیں پھر کیا کرو بھگوان کی بھجن کرو کبھی بھجن مت چھوڑا کرو یہ چیز کو کہہ رہے ہیں دنیا چھوڑ جائے چھوڑ چھوڑ دو لیکن یہ بھرکھ کی بھجن بھکتی کبھی جیون میں نہیں چھوڑنی چاہیے کیونکہ اگر جیون میں کبھی اچھا دن آئے گا کیسے آئے گی تھاکورج کی بھکتی سے اگر بالمی کی جیسے دسو رتنا کر جیسے بھکتی جو دسوڑ داکو تھا جب بالمی جو نارد بولے بولا ران بولا 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 لیکن اس کو موں سے رام کا نام ہی نہیں نکلا بلے تو مرا مرا تو بول سکتا بولا یہ تو بول سکتا ہوں اگر اُلٹا نام جبت جب جانا بالمی کی بھرم سمانا دسو رتنا کر جیسے اگر مرا مرا کرتے کرتے اگر بالمی کی بن سکتے ہیں اگر ہم بھگوان کی نام اگر ستھا جبیں گے کیا ہماری کلیان نہیں ہو لگی اگر کبھی جیون کا دوخ در ہو سکتی ہیں بھگوان کی نام سے کیسے تھاکورج کی نام سے ہی دوخ در ہوگا اور کسی اپائے نہیں جتنے آپ نام جب کر سکتے ہو اتنا نام جب کرتے ہو خوب تھاکور کا نام لیا کرو اسی صحیح جیون کا ساری دوخ اسی صحیح در ہوگا دیکھو ایک دو کتھا سنا دیتا کوئی کوئی بیٹی بھگوان کی بھکتی کرتے ہیں اگر بھکتی کرتے ہو یہ تھوڑا بہت دوخ آ جاتے ہیں پھر تو کیا کرتا ہے بھگوان کو پر سارے دوست لگانے لگی جاتا ہے تھاکورجی تیرے اتنے بھجن کیا پھجا کیا میرے ساتھ میں اے سے کیوں ہوا بھگوان کو دوست لگانا شروع کر دیتا ہے لیکن ہم نے پوربہ جنمے میں کیا کرتے کرتے آئے تمہیں پتا تھوڑی ہے پوربہ جنمے میں ہم نے کیا اسی جیون میں دیکھ رہے ہیں ہم بھگوان کی بھکتی کر رہے ہیں لیکن پوربہ جنمے میں کیا کیا ہمیں کیا بتائے اس لئے ادھاہر نہ دیکھر سمجھائے آپ سے ایک پرشن کر رہا ہوں دیکھتا ہوں اس کا آنسر کون دے سکتا ہے آپ لوگ نے کبھی دھان چاس گیاں چاس کون کون کیے ہوگا کس کی گھر نہ دھے گیاں دھان کی چاس ہوئی ہے ہاتھ اٹھاو بھاور سو بڑے لوگ بیٹھ ہوئی ہے آپ لوگ دیکھنا جب گیاں کی کھیتی ہوتی ہیں ایک ڈرم ہوتا ہے وہ ڈرم میں گیاں کو وہ ڈرم میں ڈال دیتے ہیں اس کو نیچے چھوٹا سا چھے دھتا ہے اس کو نیچے چھوٹا سا چھے دھتا ہے جتنا جرورت وہاں سے نکال کر کے پیس کرے کا آٹا بنا کر رکھاتے ہیں جیسے اسی سال آپ نے گیہوں کی کھیتی کی لیکن گیہوں کی دانہ ہو گیا چھوٹا چھوٹا اوپر اسے ڈرم کو اوپر میں ڈال دو دوسرے سال جب کھیتی کی گیہوں کی دانہ ہو گیا بڑا بڑا اس کو بھی اوپر سے ڈال دو ابھی بتاؤ نیچے سے جب گیہوں نکال ہو گیا پہلے بڑی گیہوں آئے گی نا چھوٹی گیہوں آئے گی کون بولے گا ہاتھ ہوتا بھائی چھوٹی کون سا گیہوں آئے گی چھوٹی کیوں چھوٹی کیوں آئے گی آپ تو اوپر سے بڑا گیہوں ڈالے نا آپ بتاؤ اوپر سے بڑا گیہوں ڈالے کی نہیں پھر یہ چھوٹی کیوں آئے گی بولو نیچے اور بولو کیوں چھوٹی آئے گی نیچے کیونکہ جو پہلے سال میں جو گہوں ہوئی تھی وہ چھوٹی گہوں ہوئی تھی وہ چھوٹی گہوں کو پہلے ڈالے گی اور بات میں تم نے بڑی گہوں کو ڈالے گی جب نکال ہو کہ پہلے کون سا گہوں آئے گی چھوٹی بڑی آئے گی لیکن جب چھوٹی گہوں ختم ہو جائے گا یہ چیز کو سمجھو دماغ میں بیٹھاؤ ہم جو ابھی بھکتی کر رہے ہیں اس کا پھل بھی ہمیں ملے گا لیکن پہلے جو تم نے کرم کی ہے جب یہ کرم کا نشٹ ہو جائے گا یہ کرم پھل نشٹ ہو جائے گی پھر تمہاری بڑی آ پھل بھی آئی اس لئے برمہ جی کہتے دیکھو کبھی کس کو پر میں دو سمت لگاؤ امو کا بجے سے ہی سے ہوا امو تم نے ایسے کی کبھی کس کو پر دو سمت لگاؤ جیبن میں جو کچھ آتا ہے ہستے 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 اس کو بھو کر لو اور کیا کرو اگر جیبن میں کوئی کشنا آ گیا تو پھر کیا سمجھو دیکھو ایک چھوٹی سی قطع سنا ایک سمیت دو بھائی تھے دو بھائیوں میں ایک بھائی تو بڑا ناستی اور ایک بھائیہ بڑا آستی آستیق ناستیق سمجھتے کر کی نہیں ایک بھائیہ تو بھگوان کو مانتا نہیں اور ایک بھائیہ تھاگر کو خوب سوا پھجا کرے جو بھائیہ سوا پھجا نہیں کرتا ہے اور جو سوا پھجا کرتا ہے اس کو ہر سمیت ٹونٹیم کرے کیا دین بر مالا لے کر کہا رہی کرشنا ہری کرشنے گرتے ہو کیا دین بر یہ تھاکور کو سامنے پتھر کو سامنے دین بر بھائیڈ کرے کہ پھجا سوا کیا بیکار سے وہ کام جس کا کوئی کام دھام نہیں وہ کام کرتے ہیں ایسے کھلی اڑایا کرتا تھا ایک دینی دونوں بھائیوں کا نیمترن آیا اور دونوں بھائی نیمترن میں گئے جب گئے جو بھائی بھکتی پجا نہیں کرتا تھا اس کو تو ایک سونے کی مہر مل گیا بھائی بھکتی کرتا تھا تو اتنا رام رام کرشنا کرتے ہو تیرے کو تو کچھ ملا نہیں میرے کو سونے کی مہر مل گئی اس نے دیکھا بات صحیح لیکن جب اور تھوڑی دور گئے جو بھائی بھکتی کرتا تھا اس کو پیار میں لوہے کے حصے گڑ گیا ابھی خون کی دھار بہنے لگ گیا پھر اس کو تو سوچوگ مل گیا اے ابھی دیکھ لیا ایتنے رام رام کرشنا کرتا ہو کیا ملا تیرے کو تیرے پیار میں لوہے کا سیگڑ گئی اور دیکھا میرے کو سونے کی دھیلا میلی اس نے کہا بھائی بھائی بہت صحیح اس کے are یہ بہت صحیح ہے اس کا تو بڑا کشتر ملا اتنے میں تھاگر جی کو سمارن کیا تھاگر جی دن رات تیرا میں اتنا بھکتی کرتا ہوں اور تُو میرے کو ایسے سب کو سامنے بیجیتی کرتے ہو جب بولے اتنے میں آکاس بانی ہوئی دیکھیں بیٹا یہ مت سمجھو بھکتی کرنے والا کو کشٹ ملتا ہے اور بھکتی نہیں کرنے والا کو سکھ ملتا ہے ایسے نہیں سن لو آپ لوگ بھی سن لیجئے بلے یہ جو پوربہ جنم میں جس کو سنے کی ڈہلا ملا ہے یہ پوربہ جنم میں اتنے دان اتنے پھنیا کی تھی آج گاتی راج دروار میں راج سندھاسن اس کو ملنے والا تھا لیکن میرے اور میرے بھکتوں کا نیندہ کرتا ہے چوبولی کرتا ہے اس لئے سارے دھان دولت میں نے لوٹ لیا اور ایک مہر دیکھ کر اس کو بنچیت کر دیا تیری بات سن لیں تُو پہلے جنم میں ایک مرر کیا تھا آج گاتی راج دروار میں فاسی جھلنے کا تھا چونکہ تُو میرے بھجن کرتا ہو بھکتی کرتا ہو میں نے تیرے سارے پاپ کو ختم کرتے 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 تھوڑی سی باقی رہ گئی تھی اس لئے پیار میں تھوڑی سی کھ ہی گھڑوہ کر کے میں نے تیرے کو چھوڑ دیا اس لئے بیٹا دنگی میں میں sok خوبھ بھکتی کرتے رہو یہ مت سمجھو بھکتی کرنے پر دھوک ہوتا ہے نہیں کرنے پر سوک ہوتا ہے سوک ملتا ہے بھکتی کرنے پر دھوک ملتا ہے ٹھیک ہے نا اس لئے بھکتی کرتے کرتے اگر تھوڑی سی دھوک آئی جائے تو یہ مت سمجھو بھکتی کرنے پر آئے خوب آنند سے کیا کرو ہاتھ اٹھا کر کے بھولو بلے ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہری 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 رام ہری رام 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 ہری ہری اور ایک بار اپنے جوار سے بلے اچھا توڑی آئے گی بلے جوار سے ہرے کرشنا ہری کرشنا اور جوار سے آگا سہی نہیں آئے اور دو بار اور ایک بار بولو چھوٹا کرلو چھوٹا چھوٹا اس لئے برحمہ جی بھگوان کو بڑی سندر سندر ستوٹی کر رہے تھے لیکن تھاکور جی خوش نہیں ہو رہے تھے برحمہ جنہیں سوچا پربو کو میں نے اتنے بڑیہ بڑیہ ستوٹی کر رہا ہوں تھاکور جی تھوڑا خوش نہیں ہو رہے ہیں بلے ابھی تک تھا تھاکور کو ستوٹی کرتے ہوئے دیکھ لیا ابھی تھوڑی سے ان کی بھکتوں کو ستوٹی کر کے دیکھتا ہوں انہیں بھرج بھاسیوں کو ستوٹی کی بھلے اہو بھاگیاں اہو بھاگیاں نندگو پا بھرجو کسام جنمیترہ پرمانندن پورنا بھرمہ سناتنم بھلے بھرمہ سناتنم یہ بھرجوہ سیوں نے اسے کون سا پنیا کی ہے آپ پورنا بھرمہ سناتنم لیکن آپ کس کی سکھا بن گئے آپ کس کی بیٹے بن گئے آپ کس کی پریتوں بن گئے سکھا ہاں گوپیاں کہتے ہیں کنیاں تو ہم چانچ کھلائیں گے پلائیں گے توڑا ناچ کر کے بھکا دوگے کنیاں تا ٹھومو ٹھومو کر کے کرشنا ناچنا شروع کر دیتے ہیں کرشنا جب مکھن چوری کی بھئی آنے اس کو اکھل میں باند دیتے ہیں بھگوان کو کرشنا سکھاوں کو ساتھ میں کھلتے کھلتے اگر کرشنا ہار جائے نہ بھلے کہ نہیں ہاں گھڑا بن پہلا بار ہم نے گھڑا بنا دے تو گھڑا بن کرشنا کہتے ہیں میں گھڑا نہیں بھنوں گا بھلے گھڑا نہیں بھنوں گا سکھا لوگ کہتے ہیں یہ کرشنا کو الگ کر دو اس سے کوئی بات نہیں کرنا آج سے کرشنا کہتے ہیں نہیں نہیں ایسے مت کیا کرو میں ایسے میں گھڑا بنوں گا ٹھیک ہے میرے کو گھڑا بنا دو ملے چل یہ ماتھ بن سے لے کر بھانڈری بھٹ تک گھڑا بن کر کے لے چل اس لئے کہتے ہیں بھرجباسیوں نے اس سے کون سا پنیا کی جو بھگوان ان کا پریم میں اتنے بسیبت ہو گئی جب انہوں نے یہ بات بتائے تھاکور جی تھوڑی سی مٹھی مٹھی مسکرا دی پھر بھرمہ کو بتا چلا بھگوان کا کمجور کہاں ہے میں سکھا دیتے ہیں کرشنا مجھے اگر خوش کرنا چاہتے ہو پہلے میرے بھگتوں کو خوش کر دو میں اپنی آپ خوش ہو جاتا ہوں پہلے بھرمہ جی بھگوان کو بھرکمہ کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے یہ بھرمہ اندر کو یہ بات کہ اندر میرے کو بھی کھرشن کو چرن میں نا گرہ گڑنا پڑا ہے اس لئے یہ کھرشن ایسے کہ کھرشن ایسے کہ کسی کو چھوڑے نہیں تیتریسی کرد و دیواتاں کو نا گرہ گڑنا پڑا کھرشن کو چرن میں بھلے گردے بتا مجھے کیا کرنی چاہیے جاؤ اس کا نام گوپال ہے وہ گئیہ کو پاگنا کرنے والے جاؤ سورو بھی گابی کہ آنگتے میں بھگوان کی سرنے میں چلے جاؤ بھگوان پرسند ہو جائے گی پھر بھگوان ان کو بڑے سانسن کرتے ہیں اندر تیرے اندر میں ابھیمان اہنکار آ گیا تھا یہ اہنکار کو چورن کرنے کے لئے کھبردار کبھی اہنکار نہیں کرنا بھلے بھرہو میرے اپراد کو ماں بھگر دو تھاگر جی تھاگر جی کہ انہیں پنچا مرتے سے جس کو ترہا گومند کنڈ بنا چرنا مرتا کنڈ گواند نام رکھ دیے بھرشری گواند بھگوان کی گئے جائے جائے سری راب دے شیستیاں پربو جی چاہے کبھا جانے سوڑنا موسیقی 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 ماتھن چوری وکریشن گئے گھر میں لکھلینے دوال کی والا آپ یوں باہر ہے چپ چاپ لگائے چلی سو باہر میں تلا آج یسو مت لائے دکھاؤں داب بھلو پر وہ یہ کانا یوں تیوں جائے کے دیکھت ہے نند آنگن کھیلت نند کو لالا بول نند کے لالا کی ماتھن چور بھگوان کی جے جائے دیران ہے اور یہ لے گئے اور لے گئے ماتھن چاہے 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 جائے کرا موسیقی 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 تو سوچنے دوں گئی ہے کہ ساتھ تو ساتھ لنگت بھی یوں کہا لکھ چڑھ گئی ہے فرماند رجباتی سا میرا 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 موسیقی 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 رانا موسیقی ہے کون رانا ادھر آجاو رانا جی آجاو ادھر اور جلدی آجاو پہلے ادھر آو پھر جانا اس لئے کرشنا ایسا ہی گھر گھر میں پرابو مکھن چوری کر رہے تھے گھر میں ایک نئی گوپی آئی اس کو پتا چلا کرشنا گھر گھر میں مکھن چوری کرتے ہیں لیکن اس کی پکڑ میں یہ نہیں آتے گوپی بولی میں دیکھوں گی وہ بڑی لکھی بڑی تھی وہ سبر سبر درباجہ کو سامنے لٹھیا لے کر بیٹھی گئی کرشنا گوال بالوں کو سامنے ساتھ میں آئے دیکھا ہے وہ گوپی تو لٹھیا لے کر گھر کو سامنے بیٹھی ہوئی وہ کسی طرح سے ہٹی نہیں رہی ہے کرشنا ایک چکر لگائی دو چکر لگائی جب تیسرے چکر لگا رہے تھے اتنے میں گوپی نے بولی کنیا آج دال گلنے والے نہیں آج میں بیٹھی ہوں کرشنا بولے میں تو کسی صبح کام میں جا رہا تھا تم نے میرے کو جو ٹوگ دیا لے تیرے سارے ناڑی نکھیتر میں جانتا ہوں وہ کہاں کیا کرتے ہو خبردار کل اسی گلی میں آیا نا ایک دم پکڑ کر سیدھا مہیا کو پاس ملے جاؤں گی کرشنا تو دوسرے دنے ڈرتا ہوئے وہ گلی چھوڑ دی ہے دیکھو ہمارے بیچ میں شری رانا جی ہے جو جہاں پر کتھا ہو رہی ہیں جہاں پر یہ کتھا ہو رہی ہیں یہ پربو جی کی کتھا ہے یہ پربو جی یہ پربو جی کا یہ ستھان ہے دیکھو بھاگوات میں ایک سلوک آیا ہے یہ دیو گو سوامی کہتے ہیں بھلے سربانی ترثانی بھلے پردھیب کا جتنے سارے تیرت ہے پتہ ہی پردھیب میں کتنا تیرت ہے بھلے چھے عرب تیرت ہے ایک عرب وہ کتنے میں ہوتا ہے سو کرڑوں میں ایک عرب ہے سکدیب گو سوامی کہتے ہیں جہاں پر یہ بھاگوات کتھا ہوتی ہیں بھلے چھے عرب تیرت وہیں پر آ کر کے دیباس ہو جاتے ہیں جتنے گنگا جمنا سرسوتی اجوتیا مثورا مایا کاسی کانچی ابنتیا دوارا باتی بدرنات کدارنات گنگوتری جمناتری لکھمان سلہ حریدوار اسی کے اور جتنے سارے تیرت وہیں پر آ کر نباس ہو جاتے ہیں وہ ستھان ستھان نہیں وہ ستھان سکھیات گولک برندہ بن جاتے ہیں جہاں پر یہ کتھا ہو اس لئے پربو جی انہوں نے اپنا دیل کھول کر کے بھلے بھئیہ بھگوان کی کتھا بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے سکدیب گو سوامی یہاں تک کہتے ہیں کہتے ہیں سرطانپٹیت دھیات آتریت آنو بھگیت اگر کہیں بھاگوات کتھا ہو اگر کس نے ایک بار بول دیا بہت اچھی بات کتھا ہوگی سکدیب گو سوامی کہتے ہیں وہ جتنے بڑے سے بڑے پاپی کیوں نہیں ہو اسی سمیں میں ہی وہ بھائکونڈ بھی جائے کرتا ہے تھاکروکا دھام کچھل جاتا ہے لیکن سری رانا جی اپنا ہردے گھول کر کے بھول گئے بھائیاں یہاں پر کتھا کرو جرور ان کی پرگو جو نے بہت اتنے جاگہ میں جہاں بیچھا کر لو اس کا مطلب ان کا پرگو جو نے بہت کوئی پنکی آئے جس کا بھال شروع میں اس لئے کوئی پنکی آئے تب ہی یہاں پر کتھا ہو رہے ہیں یہ کھو سوکسانتی میں رہے کھو پھلتے بھلتے رہے تھاکرو جی انہی کے جھولی بھرتے انہی کے لئے جوڑ دار تعلیم ہو جا بہت اچھی بات بلسی برندہ بن بیہاری لالکی آج کے آنند کی جائے جائے سری را دھیں کھرشنا ایسا ہی گھر گھر میں پرہو جی مکھن کھرشنا چوری کرتے تھے ایک دنی مئیہ جسودہ نے بولے لالا لگتا ہے تیرے سادھی ہونا بڑا کٹھ ملکیا میری سادھی نہیں ہوئے گی سرا دنیا سادھی کے لئے تو پاگل ہوتے ہیں بتاؤ مکان دکان کیوں بناتے ہیں سادھی کے لئے اتنا لکھائی پڑھائی کیوں کرتے ہیں تیکھنا مول ہے بڑیہ لکھائی پڑھائی ہو گئی اس کے بعد میں بڑیہ نوگری چاکری ہو گئی اس کے بعد میں بڑیہ گھر دکان مکان ہو گیا بات میں کیا سوستہ ہے ابھی سادھی کرنا ہے وہ سادھی کے لئے سارے تیار کرتا ہے کہتے ہیں مہیہ کہتے ہیں سادھی نہیں میری سادھی نہیں ہوئے گی کریشنو بولے مہیہ میری سادھی نہیں ہوگی بولے بتاؤ کون اپنا بیٹی دے گی سرا برندہ ون میں ہلا ہو گیا تو گھر گھر میں مکان چوری کرتا ہو بتاؤ چور کو کوئی بیٹی دے گا لگتا ہے کھوارا کا کھوار رہو گئے کریشنو نے دیکھا بھئیہ گھڑوڑی ہو گئی بھلے مہیہ کو ایسے میں بات بتاؤں نا ایسے میں اُدھاہر نہ دوں مہیہ کو یہ پتہ چل جائے میں نے مکان چوری نہیں کرتا ہوں ایسے میں ایک جام بول دوں پھر کریشنو کیا گھجو کی بات چنائے بھلے مہیہ موری میں نے ہی ماں کھر نکھائیو سنا مہیہ موری میں نے ہی ماں سنا مہیہ موری میں نے ہی ماں کھر نکھائیو سنا مہیہ موری میں نے ہی ماں کھر نکھائیو ہاں پھورا بھراؤ گئی ان کو پاچھے بھول بھول بھائی ان کے پاچھے بھگو بھنا موئے پتھائیو سن بھائی آموئی مینہ ہمان کا نحا سن بھائی آموئی مینہ ہمان کا نکھا بھائی 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 مینہ ہمان کا بھائی چھوٹا بھائی چھکے میں چھوٹا ل Combine اور وہ کہاں چھکے رکھتے ہیں مینہ ہاتھ مینہ ہنت سے بہنچا مینہ مہینہ مینہ مہینہ کیا بتاؤں یہ سکھا لوگ اتنے دوشٹا اتنے دوشٹا خود تو مکھن کھاتے ہیں اور جو اور جبر دستی میرے موہوں میں لگا کر میرے کو چور بنا دیتے ہیں لگتا ہی لگتا ہی میں تیرے لالا ہے ہی نہیں کس نے میرے کو جنمت دے کر کہیں پھینک دیا تھا اور تم نے اٹھا کرے کر لا کر پال نہ کر رہی ہو کیونکہ دنیا میرے کو چور کہتے تو بھی چور کہتی ہو تیرے میں پھرکیا رہ گیا اتنا بولتے ہی میرے کا ہر دے تو پانی پانی ہو گیا پھر میرے کہتے ہیں نہیں لالا تیرے میں مکھن چوری نہیں کی تم نے مکھن نہیں چوری کی پھر کرشن بدلہ دیتے ہیں سبدوں کو بھلے میرے 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 ہی مار کھر نہ کھائیو سن میرے میرے ہی مار کھر نہ کھائیو کھر نہ کھائیو میں ہی نہیں مکھن کھائیو اس لئے بھگوان یہ مکھن چوری کیوں کرتے تھے دیکھو اس کا ایک تات پر جب بتائے اس کا نام ہے مکھن مکھن کا مطلب کیا مکھ مطلب ہوتا ہی کرو نہ مطلب نہیں بھگوان کس چیز کو چوری کرتے ہیں جس میں کام کرو دلو ب نہیں یہ کام کرو دلو ب کس کو پاس میں نہیں بھلے سن تو گہر دے اس لئے گھر سوامی جی کہتے ہیں سانتا حریدیا نابنی تسما اس لئے سانتوں کا حریدیا ہی مکھن ہیں لیکن سب سے بڑے سانتا کون ہیں کہتے ہیں بھر جواس ہم لوگوں نے کوئی مکھن بنایا ہو کون کون مکھن بنایا ہو ہاتھ اٹھاو تو مکھن بنایا ہو اور مکھن بنایا ہو کون مکھن بنایا ہو 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 جو بیکتی رام نام رام رادے رادے کرشنا کرشنا دین بھر بولتا ہوں ابھی تک یہ چھوٹا سا پینجرا سا ہی مکتی نہیں ملی اور تو تو یہ بھو ساغر کی بات کر رہے ہو کہ جھوٹ بات مت کہا کرو وہ تو چوب ہو گیا وہ بات سہی ہے وہ گھر میں آیا مندین میں وہ اپنا گھر جی سے بولا گھر بھولی گھر جی ایس 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 ہو گیا بھولی بیٹا چھنٹا مت کرو میں تیرے ساتھ مکل جاؤں گا بھولی جا تو کتھا کرو پھر اس نے ایک ہی بات بتایا جب اکتی تھاکورو کا نام گرہن کرتا ہی بابساگر سے پار ہو جاتا ہے پھر تو تا بول پڑا بھولی اے بابا جھوٹ بھوٹ کا بات کیوں کہتے ہو لیکن گرو جی وہیں پر کھڑے تھے بھولی یہ جھوٹ اس نے کیا بھولی آپ میرے کو ہی دیکھ لو یہ چھوٹا سا پینجرہ میں رہتا ہوں دین بھر سب کا رام رام رادے رادے کرشنا کرشنا بولتا ہوں یہ چھوٹا سا پینجرہ سے ہی مکتی نہیں ملی تو تو بابساگر کی بہت بڑی بات کہتے ہو گرو جی نے کہا دیکھ بیٹا اس لیے یہ پینجرہ سے تیرے کو مکتی نہیں ملی چکے تم نے کسی صدگر سے منتر نہیں ملی ہو اس لیے تیرے کو ادھار نہیں ہوئی پھر آپ میرے کو منتر دے دو پھر بھولی ادھار کان لے ابھی تیرے کو منتر دیتا ہوں تب وہ سادھو نے اس کو کان میں تھاکر جی کا نام دیا بھولی دیکھ بیٹا جب تک یہ پینجرہ کو اندر میں رام رام کرشنا کرشنا بولو گا مکتی نہیں ملے گا بھولی بتاؤ کیا کرنا پڑے گا بھولی آج یہ کام کرنا جب کتھا کی بسرام ہو جائے گی تم نے ایک ناٹ کرنا بھولی کونسا ناٹ بھولی مرنے کا ایک بہانہ بنانا جب بہانہ بنانا ہو گئے جب مرنے کا پھر پینجرہ سے تیرے کو نکالیں گے جب نکالیں گے پھر پھر گھوڑ جانے بھولی بھولی جنے تو بڑیا منتر دی ابھی وہ کتھا جب سمامت ہو گئی اتنے میں توتا نے بہانہ بنیا مرنے کا باز توتا تو پران چھوڑ کر گر گیا سب لوگوں نے بولے بھولی بھولی دھنیا ہے یہ توتا بھگوان کی کتھا سنتے سنتے پرانتے آکیا چلو اس کی ارثی نکالتے ہیں ابھی اس کو ارثی نکالے ابھی ارثی میں لیٹا کر کے گلے میں سندر پھولوں کی مالا پہنائے اور چار بیکٹی کندے پر لے جا رہے تھے رام نام ستھے گوپال نام ستھے جب لے جا رہے تھے اتنے میں توتا پھر گھوڑ گیا اتنے میں گھوڑ جی نے کہا کیوں توتا گھوڑ جی سے منتر لینے سے مکتی ملتے کی نہیں ہاں گھوڑ جی سے منتر لینے سے مکتی بھی لیتی ہیں اس کا مطلب ہے ابھی پرشن ہے بھائیہ بھاگوات میں گیتہ رامائن میں تو بھگوان کا نام ہے پھر ہم وہی سے کیوں نام کو نہیں لے لیتے پھر یہ گروہ کرنے کا کیا جررت ہے دیکھو بڑیہ ادھارنا سنتوں نے دیا ہمارے سمپردائی میں ایک بہت بڑے سنتوں ہوئی ہے اس کا ادھارنا وہ دیتے ہیں اس کو اچھا طرح سمجھو اپنی آپ نام لینے سے کیوں مکتی نہیں ملتی یہ کسی ساندھو سے لینے کا کیا جررت ہے پہنے کیا بتائیں کہتے ہیں ایسے کچھ بڑیہ ہے اگر وہ بڑیہ سے ڈائریکٹ بیج لے کر بہو گئے نا وہ پیڑ نہیں ہوگا وہ پھل بڑیہ ہونے کا نیام ہے اگر وہ بیج کو کوئی چیڑیا کھائے پھر اس کو پائکھنا بیٹ کرے پھر جا کر بڑیہ ہوگا نہیں تو بڑیہ نہیں ہوگا ایسے کچھ بڑیہ ہے آپ کو بتائیں ایسے کون سا بڑیہ کون بلے گا ہاتھ اٹھاؤ ایسے کون سا بڑیہ ہے جس بڑیہ کا پھل کو لے کر کے ڈائریکٹ بول ہوگا پیڑ نہیں ہوگا بتاؤ کون سا بڑیہ کون بلے گا ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ کہتے ہیں یہ پیپل بڑیہ اور یہ برگت بڑیہ آپ دیکھنا یہ بڑیہ کو نیچے کبھی بھی آپ دیکھنا برگت پیڑ کو نیچے کبھی بھی پیڑ نہیں دیکھو گے پیپل پیڑ کو نیچے کبھی بھی پیپل پیڑ نہیں دیکھو گے کسی چھت کو اوپر میں نہیں تک کہو کسی پیڑ کو اوپر میں جا کر کے دیکھو گے کسی نالی میں ایسے کیوں وہ بیچ جب کوئی چڑیا کھائے اس کا پیٹ میں بیچ جانے پر اس کا پیٹ میں ایسے ایک دبرس ہے جب پھر وہ بیٹ پائکھانا کرتا ہے دیکھنا ایک پیڑ بننے کے لیے آپ کو مٹی چاہیے ہوا چاہیے پانی چاہیے تب ہی جا کر کے پیڑ ہوگا ایسے پانی نہیں ہوتا ہے آپ دیکھنا برگت اور پیپل کا جو پیڑ چھت کو پریم ہو جاتا ہے جہاں پر کوئی مٹی ہے نہیں پانی بھی نہیں مٹی بھی نہیں کچھ بھی نہیں آپ دیکھیں ہوں گے نا پیڑ کو اور ایسے پیڑ ہوتا ہے پورا سیمیٹ کو پھاڑ دیتا ہے دیبال میں پورا پھاڑ دیتا ہے اتنے طاقت ہے کیوں یہ چیڑیا کی پیٹ میں ایسے سکتی ہے کہ تو اسی طرح نیا میں ہیں اگر بھگوان کا نام کو خود لوگے نا بھگوان نہیں ملے گے جب کسی سادھو سے ہم گران کریں گے کیسے سادھو جو سچمس سے بھجن کرنے والے بھکتی کرنے والے جب کسی سادھو سے منتر گران کروگے جب وہ منتر ہردے میں جائے گا نا پھر تو یہ منتر بھگوان تک جیو کو لے جائے گا تھاکور تک لے جائے گا ہم جب کرنے سے نہیں ہوگا اس لئے گوشوامی جی کہتے ہیں بینو گرو بھابن دی ترہی نکوئی جو بھرین جی سنکر سم ہوئی برہما سنکر جیسے بن جاؤ اگر کوئی سادھ گرو گران نہیں کرتو بھابس آگرپ سے پار نہیں ہو سکتے ہو اس لئے یہاں پر جو جمن مطلب گرو جیسے چاو مالا ہری نام لیے ہے اس کو بات میں منتر کرو دھیان دے گر سناؤ منتر مطلب کیا گرو جیسے مالا لے لیا اگر مالا کو لے کر لٹکا کر رکھ لو کہ پھر بھگوام کیا مل جائے گی نہیں جیسے یہاں سے آپ کلکٹا نہیں تو بمبی جانا چاہتے ہو ایک ٹکیٹیں بناو اگر یہ ٹکیٹیں کو پکٹ میں رکھو بے کیا بمبی پہنچ جاؤ گی نہ کلکٹا پہنچ جاؤ گی نہیں آپ کو ریلوے سٹیشن تک جانا پڑے گا آپ کا کوج دیکھ کر کوج نمبر میں سیٹ میں بیٹھو گی پھر وہ ٹرین لے جائے گا اسی طرح گرو جیسے ہم جو یہ مالا لیا ہے منتر لیا ہے اس کو جب کرنا پڑے گا اس کو مالا جب کرنا پڑے گا اس لئے بڑے گرو جی کہتے تھے گرو جیسے جب ہم مالا لیا مالا نہیں گرو جی ہمیں بھگوان کو دے دیا کس کو دے دیا ہے تھاکور جی کو سویم دے دیا اگر ایک دین مالا ہم نہیں جب کرتے ہیں مطلب ہے آج تھاکور جی تین بر بھوکے رہ گئے تھاکور جی سنان نہیں کیا تھاکور جی کپڑا نہیں بتلائی تھاکور جی دین بر بھوکے بڑے گرو جی کہتے تھے بھائیہ جب تک کچھ مالا نہیں کر لو کھانا نہیں کھانا جب تک کچھ مالا نہیں کر کے کھانا ہے نہیں کھانا بلے ایک دینے تھوپ بھوکے رہ جا لیکن یہ مالا کو کمی بھوکے مد رکھا کرو ٹھیک ہے نا اس لئے منتھن مطلب ہوتا ہے ہری نام کرنا گرو جی سے جو منتر لیے وہ منتر کو سبھر اوٹ کر کے ٹائم اسے منتر جب کرنا تلگ لگانا تلس میں پانی دو تھاکور جی کا ابھیسے کرو تھاکور جی کی پوجا کرو یہ جو کام ہیں یہی منتھن ہیں جب منتھن کریں گے پھر کیا ہوگا ایک طرف میں مکھن دوسرے طرف میں چھانچ یہ مکھن مطلب پریل تب ہی ہردائے میں پریم جاگرت ہوگا اگر ہردائے میں پریم جاگرت ہوگا پھر کرشن کو پاس میں جانے کا ضرورت نہیں کرشن جائی سے گوپیوں کو گھر میں آتے تھے اور مکھن چوری کرتے تھے تھاکور بھی آپ کا گھر میں آنے لگ جائیں گے تھاکور بھی تمہاری گھر میں آنے لگ جائیں گے اس لئے آؤ میری اس لئے براج گوپیاں کرشن کو بھلایا کرتے تھے کرشن روز روز ان کو گھر میں آتے تھے اور بڑے بڑے پیاری پیاری لیلا کرتے تھے ملہ سری مکھن چور بھگوان کی جائیں ہمارے بیچ میں ایک پربو جی ہے آپ کو تھوڑی سی اچھی کتھا سنائیں گے تھاکور جی کی کیسے جیبن میں کھڑ جاؤ جیبن میں کیسے بھگوان کی بھکتی کرنی چاہیے تھوڑی سی کتھا سنائیں گے ہاں دیکھو کل ہے کتھا کا بسرام کا دن کون سا دن ہے کتھا کبھی سماپت نہیں ہوتا ہے کیوں ہری انت ہری کتھا انت ہے كتھا کبھی بسرام نہیں ہوتا اس لئے کل کتھا کی بسرامستل ہے کل بھگوان کرشنا دورکہ دیس کی سادھی ہوئے گا سبح مہ کی چongs رہے کل بھگوان راست بھی کریں گے کل اس لئے کل تھاکور جی کی سادھی ہے کل کیا ہے دورکہ دیس کی سادھی جیسے سادھی میں بڑیہ بڑیہ کپڑا پہن کر کے جاتے ہو کل سب کے سب لال رنگ کے کپڑا پہن کر کے آنا کونچا رنگ کے بڑیہ سدھج کر کے سادھی میں جاتے کی نہیں کل سری بانکی بیاری کی سادھی کل سری دوارگا دیش کی سادھی ہے اس لئے سب کے سب آؤ میری سکھیا مجھے مہندی لگا دو مہندی لگا دو مجھے ایسی سجا دو مجھے سیام سندر کی دولو ہے نہ بنا نہیں مجھے سیام سندر کے گوپی بنا دو اس لئے کل سب کے گوپی بھاپ سے آنا کل آپ کو دوارگا دے سے آپ کو ہرنگ کر کے لے جائیں گے کل کنیا آپ کو سب اٹھا کر لے جائیں گے اس لئے کل سب کے ساب دول ہے نہیں بین کر کے آنا کس کی دول ہے نہیں ہے بھگوان کرشنا کی گوپی بین کر کے آنا گوپی بھاپ سے سب کے سب آنا اور بڑیہ بڑیہ کپڑا پہنی کر کے جیسے کرشنا کو پسند ہو جاؤ اس لئے وڑی آوڑیا سدھج کر گا نا لیکن سنے کی کوئی چیز پہنے تو اپنا دائتر سے پہنے کر گا نا ٹھیک ہے نہیں کہا آوگا تو اچھی بات ہے اور کل ہے کل شری سودامہ جی کا بھی کل کتھا ہے کل شری سودامہ جی کی کتھا ہے جیسے سودامہ جی کی تھاگر نے دو مٹی چڑوا کھائے اور تریبو بنا کا راجہ تھاگر جی دے دیے اس لئے اپنا گھر سے کچھ نہ کچھ چاول گھر سے لے کر گا نا کل میں یہاں سے تھوڑی تھوڑی چاول آپ کو دوں گا اس کو لے کرے کے لال کپڑا نہیں تو پلے کپڑے میں باند کرے کے تھاگر جی کی گھر میں رکھنا رکھنے سے کہتے ماں لکھمی پھر کہیں جاتی نہیں ماں لکھمی گھر میں ٹکی رہتی ہیں ماں لکھمی کل سب کے سب چاول لے کر گا نا سودامہ جی کے لیے تھاگر جی کے لیے اور کل دوارگا دیس کا سادھی بھی ہے اگر کوئی رکھمن کی بھی بہا میں سادھی دینا چاہتے ہو آپ رکھمن کی بھی بہا میں سادھی لا سکتے ہو اگر کوئی بڑھیا سادھی لا ہوگے نا پھر برندہ بن محمسری رادہ رانی کو وہ سادھی پہنائیں گے ٹھیک ہے ابھی پربو جی آپ کو تھوڑی سے کتھا سنائیں گے گروہ گھر چندرائے رادکائے تدالے کرشنے کرشن بھکتائے تدھ بھکتائے نمو 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 Vishnupadai شری رادکائے پریاتمانے شری شریعت بھکتی بدانت نارائنگو سوامی تین آمینے سب سے پہلے اپنے گرو پات پت منتے لیلہ پر ویشتھوم Vishnu پہا دستو ترسر شریعت بھکتی بدانت شریعت نارائنگو سوامی مہارات جی کے چندوں میں میند کوتی دنورت پرنام کرتا ہوں ان سے ان کی اہتو کی کرپا کی پراتنا کرتا ہوں کہ وہ آپ سب پر مجھ پر اپنی اہتو کی کرپا ورشن کریں جس سے کہ ہم اپنے اس منوشہ جیون کو سارتھک کریں تد پرشاد ویاس آسیم پوچھپادشری بھکتی بدانت شریعت شریعت درہ سوامی مہارات جی کے چندوں میں میراند کوتی دنورت پرنام میں ان سے ان کی اہتو کی کرپا کی پراتنا کرتا ہوں کہ وہ آپ سب پر مجھ پر اپنی اہتو کی کرپا کا ورشن کریں جس سے کہ ہم اپنے منوشہ جیون کو سارتھک کر پائیں تد پرشاد جتنے بھی قطع سننے بھکت برند آئے ہیں اور ویشنہ برند یہاں اپستے تھے ہیں ان کے چندوں میں میرا یتھائی ہو کے دنورت پرنام آپ سے بھی میں آپ کی کرپا کی پراتنا کرتا ہوں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہم آج چھٹا دن ہے بھاگواتم کا ٹھیک ہے مہارا جی اتنی سندر سندر کتھائیں اس بھاگواتم کی بھاگوان کی لیلائیں اتنی سندر سندر ہمیں سنا رہے ہیں اب یہ سندر پرباہ تو چل رہا ہے اب مہارا جی نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اس پرباہ کو میں یہاں روکتے ہوئے آپ سے ایک پرشن کرنا چاہتا ہوں ایسی دو وستویں بتاؤ جس کے لیے آپ بھاگ رہے ہیں صبح اٹھتے ہیں رات کو سوتے ہیں پھر اگلے دن اٹھتے ہیں پھر پورا دن لگے رہتے ہیں پھر رات کو سوتے ہیں پھر صبح اٹھتے ہیں ایسی دو چیزیں کیا ہیں آپ لوگ سے پرہو جی پرشنے کر رہے ہیں ایسے کون سا دو چیز ہے جو کی سبر سے لے کر کے سام تک جس کو پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ دو چیز کیا کون بلگ ہاتھ اٹھا پرہو جی بھول رہے ہیں دن اور شانتی شانتی آنند اچھا دن سے شانتی آتی ہے دو ویرو دی وستوے ہو گئی آئے تو بھی شانتی نہ آئے تو بھی شانتی تو دونوں دیکھ اٹھی آئیں گی شکھ اور شانتی شانتی کہتے کس کو ہیں اور پھر دماغ کو شانت نہ کرے ساخ کو شانت نہ کرے بہو کو شانت نہ کرے بچے کو شانت نہ کرے سمجھنا یہ یہ سبھی چیزیں مل کے ایک چیز میں آ جاتی ہیں بچے نے کہہ دیا ایکچھلی اس بچے نے یہاں پہ ایک شبد بولا بولا سکھ کیا بولا تو یہی آپ دیکھنا یہی دو چیزیں ہیں ایک سکھ ہی سکھ آئے کیول سکھ آئے دوسرا دکھ کبھی نہ آئے یہی دو چیزیں ہیں پھر کیا آئے کیول سکھ آئے اور دکھ نہ آئے سکھ کیا کر دیا اس بات اس بات کو تو کیسے سمجھیں گے آچھا کبھی بیمار پڑے ہو کوئی ہے ایسا جو کبھی بیمار نہیں پڑا کوئی بھی نہیں بتاؤ ایک بھی چیز میں ہاتھ نہیں بیمار پڑتے ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نہیں جاتے ہو ڈاکٹر کو کیا بتاتے ہو ڈاکٹر کو کیا بتاتے ہو بیماری ہاں یہ تو سن رکھے نا سمجھ نا ڈاکٹر کو جا کے بیماری نہیں بتاتے ڈاکٹر کو ہم کیا بتاتے ہیں پرابلم بتاتے ہیں سر میں درد ہو رہا ہے صبح اڈتی چکر آتے ہیں بتاتے ہو نا کی گھٹنے میں ایسے درد ہو رہا ہے ایسے کھا نہیں پاتی بھوک نہیں لگ رہی یہ سب چیزیں بتاتے تو سمٹم بتاتے ہو لکشن بتاتے ہو تو ڈاکٹر کیا کرتا سارے لکشن کو جوڑ کے پھر آپ کو بتاتے بیماری ہے اور اس بیماری کی یہ دوائی ہے تو ایسے ہم دکھی ہیں یا نہیں ہیں سب کے اپنے اپنے الگ الگ لکشن ہیں پر کچھ لکشن common ہے بڑاپا آرہا نہیں آرہا نہیں کوئی ہے ایسا جس کو بڑاپا نہ آرہا ہو جس کے طبیعت نہ خراب ہوتی ہو کہیں گے یہ بندہ کھڑا یہ جو پر بھو جی کھڑے ہوئے ہیں یہ ایسے پریشن پوچھتے ہیں یا کسی کے بھی نہیں کھڑے ہوتے ہیں یہ اصلی پرابلم ہے یہ آئیں گی آئیں گی باقی ساری دکھ درد رہتا یہ کبھی بیماری یہ آرہی ہے تو ایسے ہی تکلیف ان کا سلیوشن نہ موٹی موٹی کتابوں میں لکھ دیا وہ کیا ہے گرنط چار وید اپنشد پران یہ سب اور کونسی بھاشا میں آتی ہے آتی ہے سنسکرٹ کسی کو پڑھ لوگے میں سنسکرٹ کتاب دوں گا پڑھ نہ سمجھ نہ بھی ہے اور سمجھ نہ بھی سر میں درد ہو رہا کہتا یہ دوائی لے 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 جاؤں گا کہتا جلاب لگ جائیں گے تو سردت بھول جاؤ گے ایسے ڈاکٹر نہیں بننا ہمیں ٹھیک کرنا ہے تو ہم نے دیکھا کہ جو سادو سنت ہیں انہوں نے اپنا پورا جیون دیکھ ان گرنط بھاگوات ان شاشتروں کو اچھے سے پڑھا اپنے جیون میں اتارا اُس کو انوبھا کیا تو اب جا کے جب اپنے ساری پریشانیاں جب بتاؤ گے تو وہ اس کا کیا دیں گے آپ کو ایک علاج دیں گے دوائی دیں گے اور اس دوائی کو لینے سے اس علاج کو کرنے سے کیا ہوگا وہ جتنے بھی ہمارے دکھ درد ہیں وہ سب دھیرے دھیرے کیا ہوں گے دھور ہوں گے علاج تو ویسے لیک ہو چکا ہے گ سوامی جی کہ رہے کہ یہ کلی نام کے ادھار پر جتنی بھی پریشانیاں ہیں یہ کلی کی دی گئی ہیں ٹھیک ہے پر جیسا مہراج جی نے کہا نا کیا کہ اب یہ نام تو بتا دیا کر لوگ تو آج گا فل بھائی کتاب بکنی رہی دسمی کی کتاب بارمی کی کتاب انجینیر کی کتاب دکانوں پر بن سکتے ہو کسی یونیورسٹی میں جانا پڑتا ہے نا تو ایسا ہی ایک بار کیا ہوا تلسی داس جی کا نام سن سنت تلسی داس جی کیا ہے سنت ہیں کی کہ کہ رمتا جوگی بہتا پانی تو کبھی اس گاؤں میں رہتے تھے کبھی اس گاؤں میں تو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں رام نام لیتے رام کتھا پرچار کرتے ہو وہ جارے تھے تو ایک بار ایک راجے میں پہنچ وہاں کا راجہ کیا تھا رام بچپن سے رام بکت تو کسی اس کے راج کو روحید نے بتا کہ سنت تلسی داس آج ہمارے راجے میں بھار رہ رہے ہیں راج 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 جی درشن کرا دیتے ہیں اور اچھا ایسی بات ہے تو راج بھی بھئی کیا ہے وہ راج اکڑ میں شان سے ہاتھی گھوڑے نکالے نکالو خوب سارے سپائی اور کیا کرو اٹھاؤ سونا چاندی کھانے پینے چیز ریشمی کپڑے اور چلو توسی داس جی کے پاس آج میں رام جی درشن کر کے رہوں گا تو دیکھو راج کس اہنکار میں جا رہا 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 ہوں میں اس راج کا راج ہوں ٹھیک ہے یہاں سے بھی ایک سیکھ ملے گی آگے چل کے ہمیں راج پہنچا پوری اکڑ سے تلسی جی بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں اپنا بھجن کر رہے سی تار سی تار سی تار کہیے سی تار سی تار سی تار کہیے راد شام راد شام راد شام کہیے جا ہی وی دی را کے شام تا ہی وی دی رہیے اپنا بھجن کیرتن میں مست ہے ٹھیک ہے راج بوچہ مہاتمہ جی بابا جی میں اس راج کا راج ہوں اور بچپن سے رام بھکتی کر رہا ہوں میں رام جی کا بہت بڑا بھکت ہوں ہم ایسی کہتے ہیں نا مہاراج جی ہم بہت کرشن بڑی بھکت ہیں کہتے ہیں میں بہت بھکتی کرتے ہوں ایسی راج کہتے ہیں ہمارے سامنے آتے بابا میں بہت بڑی بھکت ہوں تو ایسی راج کہہ رہا ہے میں بہت بڑا بھکت ہوں پر مجھے رام جی کے درشن کرنے میں نے سنا رام جی درشن کرا دیتے ہو دیکھو اتنا سارا سونا اتنا ساری چاندی اور یہ کھانے پینے کی چیز ریش م مجھے رام جی کے درشن کر آو تو سی دار جی دیکھ رہے راج کو ہسنے لگے بس رام جی کے درشن کرنے راج ایک بھئی کیا بات کر رہا ہے تلسی جی بس رام جی کے درشن کرنے آپ کو بڑے آسانی سے ہو جائیں گے راج ہل گے ایک بار کو اپنے راج یہی کہتا رہے سی رام راد شام راد شام اور دیکھنا یہی نام کلیوگ میں کیا ہے بھگوان نام روپ میں افتار لیں گے تو یہ نام ہی بھگوان بن جائیں گے ساکش تو پورے ہدے سے من سے گا تو سہی راج کہتا ہے نہیں یہ میں نہیں مان سکتا کیوں میری ماں رام بھگتی میری ماں نے مجھے یہ نام دیا یہ رام بھگتی مجھے میری ماں سے ملی اتنے بڑے بڑا رام دربار ہے میرے مندر میں بہت بڑا مندر بنا رکھا راج محل میں بچپن سے یہ سب کر رہا مجھے آج تک درشن اور تم کہہ رام نام لینے سے درشن ہو جائیں گے میں نہیں بانتا تمہاری بات کو بتاؤ کوئی طریقہ دیکھو کتنا سارا پیسہ لیا ہوں آدھا راج جی لے مجھے رام جی درشن کرا سی حسن پہ سارے منتری سنتری بیٹھے چھہل پیل چل رہی تل سی دروازے کے اندر گھسے اور سی چل سپائیوں اس راج کو بندی بنا لو سب دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہوگیا راج ایک دم سے دیکھ رہا ہسنے لگیا لگتا یہ سادو پاگل ہوگیا سب منتری سنتری سب بھس رہے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہا پھر چل تل سی دار جی تمہیں سنائی نہیں جیتا سپائیوں اس راج کو بندی بناو اب تھوڑی سی ہسنے کی آوازیں تھوڑی کام ہونے لگی سب سی سی لگ گئے اور جب دو تین بار چل لائے تو سب گھ گئی کہ کون پاگل ڈھونگی راج بھی پروہیت کی طرف دیکھ رہا ہے دیکھو تمہارا بابا کیسا ہے اور جیسے تلسیداز جی نے دوبارہ راج ایک دم سے کھڑا ہوا سپائی راج کا سپائی کہنا ہی تا سپائی ایسے دوڑتے ہوئے گئے اور تلسیداز جی کو اٹھا لیا اور اب سب سیریا سے تلسیداز جی ہس رہے ہیں بڑے جوڑ جوڑ سے ہس رہے ہیں تو راج پروہ وہ تو کچھ بھکتی رکھتا ہے وہ گیا راج کے پاس راج یہ سنت ہیں سنت سادو ہیں ٹھیک ہے بھگوان ان کے ہدے میں واس کرتے ہیں پکا کچھ نہ کچھ تجھے سکھانے آئے ہیں شما مانگو اور جاؤ ان کے پاس یہ ہس کیوں رہے ہیں تب راج کو لگا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑ پڑ ہے اب راج اپنا وہ راج راج ہونے کا ابیمان چھوڑ کر بینا کسی اہنکار کے دین ہی ہو کر پراتھ نہ کرتے ہو گیا اب کس کے پاس تلسی داس جی پاس تو یہاں سے یہ بھی سیکھ ملتی ہے اپنے اہنکار کے ستم مت جانا کہ میں پھلانی ہوں میں یہ ہوں وہ ہوں مہاراج جی ہمیں بھکتی کرنی ہمیں یہ کرنی نہ اہنکار دے دو مہاراج جی کسی طریقے سے مجھے کرشن پریم دلوا دو کسی طریقے سے میں بھگوت سیوہ کر لوں کسی طریقے سے اپنے منوش جیون کو سارتہ کر لوں جب اس ابھیمان سے راجہ جب گرا ہے سادو چرنوں میں راجہ تجھے لگتا ہے ابھی بھی بات سمجھ میں بولنے کی واقع کی اتھورٹی میرے پاس سکتی نہیں تھی پر جیسے تم نے اشارہ ماتر کیا تو کیا ہوا آگے تمہیں اٹھا لیا مجھے پکڑ لیا ایسے تو سمجھو اس بات کو راجہ کہ یہی ہری نام ہم کر رہے ہیں ابھی تو ہری نام کر رہے ہیں پر جب یہ ہری نام ابھی جو کر رہے ہیں وہ ہری نام کیا کرے گا ہماری ایسی کچھ سکرتیاں بنائے گا ہمارے ایسے پننے بنائے گا کہ ہم ایسے سادھو کے پاس پہنچیں گے جو آثورٹی پہ بیٹھا ہے جس نے اس ہری نام کو انبھاب کیا ہوا ہے بھگوط پرابتی کری تب بھگوان کو کیچے گا ابھی تو جو نام کر رہے تھے تم نے جو بچپن سے نام کیا اس نام نے کیا تمہیں سادھو درشن کرائے تمہیں سنت درشن کرائے تب ہی تو تم یہاں تک پہنچ پائے اور اس کے آگے اب جب تمہیں میں یہ نام دو رہا ہوں یہ ہری نام تمہیں واسطبک روپ سے کیا کرے گا اب تمہیں بھگوان درشن کرائے گا کیوں کیونکہ تمہارے پاس ابھی وہ authority نہیں آئی تھی ایک سادھو ایک سنت کے پاس authority ہے دیکھو میں نے انجنیرنگ کری ہوئی ہے ایم بی ایم بی ایم ایم سی میں کام کیا آپ کے بچے آپ کا کہنا مانتے ہیں بہت اجت سے بات کرتے ہیں کیسے بات کرتے ہیں گصہ تو آتا ہی نہیں ہوگا آپ کے بچے کو کیوں صحیح بات کہ رہے نا اور کہنا تو ایسے مانتے ہوگا کہ اگر ایسے دیکھ لیا تو وہ وہ وہاں سے ہلے گا نی دو گھنٹے جب نکلا ہے دیکھو مات اچھی کہہ رہی ہی ساری نکلا ہے وہاں سب ہسر ہی اس کا مطلب نکلا تو یہ بچے کس رستے پہ جا رہے ہیں ان بچوں کو اگر اچھے سنسکار دینے تو پہلے خود لینے پڑھیں گے تب ان بچوں کو دو گے ہمارے گھر میں ٹی وی لگا لیا سب سے بڑی پوت سمارٹ فون گھسا دی ہیں تو کیا کرنا ہے ہم ایسے سادھو سنت جنہوں نے کیا کیا دیکھو میرا جیون بزل گیا کبھی سکول کالیجوں میں یہ بات نہیں سیکھی یہ سنسکار سکول کالیجوں سے نہیں آتے ہیں سکول کالیج کبھی جا اچھے سے انڈیویجول اٹینشن نہیں ہوتا کی جندگی بن جائے نہیں بھئی یہ پاس ہو جائے جو ہو جائے ہو جائے سمجھ نا وہ سنسکار ہمیں دینا ہے تو ہم نے دیکھا یہاں پہ سادھو سنت لالچ ہے ہاں آپ سے جو یہاں پہ جنہوں نے organize کری کتھا کوئی ٹکٹ لگائی کی آپ کے لئے ہاں بولا گیا کبھی بھائی تنہے جبردستی دینے پڑے وہ کھڑے ہمارے چوہان پر بھائی کتنے پیسے لئے تب گس نے دیا یہ یہی بتا دیں گے سمجھ نا یہ اصلی دیا ہے دیکھ کے مہاراج جی یہ جی کشت میں ہے ہم بھی کشت میں تھے من کی آتما شانت ہے آتما کو کھانا نہیں مل رہا آتما کا کھانا یہ ہری نام ہی ہے وہ دے نہیں رہے اور کچھا کھانا کھاؤ شریر کو لگے کشنے تیچہ پدویم اس شلوک میں بتا رہے ہیں ہری رام 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 پار باتی جو اس منطر کا جو ہری نام کی شرن لے گا کلیو اس کو سپرش نہیں کر پائے گا اس کے پورے گھر کو یہ ہری نام پروٹیکٹ کر لے گا تو ہمارے گھر میں کلیو کا پرباب ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں آج کی مات بہن کی حالت بچوں کی حالت ہے تو ان بچوں کو سنسکار دینے یا نہیں دینے اس کو دینے کے لئے مہارج دیا کرنے یہاں آئے ہیں کچھ لینے نہیں آئے ہیں دینے آئے ہیں بھرا ہو ہے دیا سے دیکھتے ہو دیکھو یہ دکھی ہے پریشان ہے چلو بھئی ہری نام دے دیتے ہیں ان کو اور ہری نام بھی بھگوان کا نام ہے تو اس ہری نام کو دینے آئے ہیں میں بس اتنی ہی پراثنہ کروں گا آگے بڑھ کے لے لو کچھ نہیں مانگ رہے دینے آئے ہیں سادو ہر سمیں کلیان ہی کرتا ہے ٹھیک ہے تو میری یہ بھر اتنی رہے گی کہ آج آپ سات دن کل پورے ہوں گے آپ یہ ہری نام ضرور لے کے جانا اپنے جیون کو کلیان ہو جائے گا اور دیکھ نا پکہ کچھ مہینوں کے باد یا کچھ سمیں کے باد ہی جب وہ ایسا مت سوچنا کی بھگل والا لے جائے گا پر یہاں پہ بہت اچھی چیز مل دیں ہری نام کو لے کے جائیں بھاگوات کا اصلی فل ہے بھاگوان کا نام گور پریمانند ہری بھرند نبی لالکی راج کمار بھرو دیکھو ہری کرشنا دیکھو کل کتھا کی انت یہاں پر سبھی کے لیے پرساد کا دوستہ ہے اور پرسو جگیاں بھی جو جگیاں ہوئے گی وہ سادار جگیاں نہیں وہ بھائس نب ہو میں وہ سادار جگیاں نہیں جن جن سنتوں کا نام آیا ہے ان کا نام پر ہی جگیاں میں آہو تی دیتے ہیں وہ بھکتی جگتہ اور لیکن جا کے راکھے سائیاں مار سکنا کوئی بال نہ بھانکا کر سکے جو جگہ بھائی ہوئی اس میں بھگوان نرسنگ دیوک آہو تی اور اس میں جن کو اوپر میں کوئی کال سرپ کا جوگ ہو گھر میں کوئی دکھ کشت ہو پرسو جب جگیاں ہوئے 9 بجے جگیاں ہوئے اب لوگ اپنا گھر سے تھوڑی سی کوئی گولا ہو نہ کوئی سامگری ہو نہ تو تھوڑی سی گھی ہو تمہاری گھر میں جو سمبب ہے اس کو تھوڑی تھوڑی لے کر آنا اور تمہاری گھر میں سانتی سکو ہو گھر میں سانتی سکو ہو گھر میں منگل ہو سوچ کر کے سب کے سب بھاگ جگیاں میں سب آوت دینا یہ پرسو ہے اور پرسو سب کے لئے پرساد کی بھنڈ رہے اگر کس کی اچھا ہوئی گی وہ بھنڈ رہ میں کچھ مدد کرنا چاہت ہو اگر دال ہو چاول ہو آٹا ہو تیل ہو اگر کچھ دینا چاہت ہو آپ کس ردھا کو پر نربھر کرتا آئیں کیونکہ سب کا موہ میں اگر ایک ایک ارن جائے گا تو آپ کا کلیان ہے اگر دینا چاہت ہو یہاں پر جیسے ہماری چوان پربو جی ہے اور ماتا جی کل اگر آپ لائے سکتے ہو جو دینا چاہتے اگر بھاگ 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 روپ میں اگر کچھ دے سکتے ہو تو مر جی سم بھاگ آپ کل لاز کر وہ ہی پر رکھ سکتے جو بھندارا میں لگ جائے ٹھیک ہے جو لوگ پہلے مالا لیے ہو جو لوگ پہلے حرینام کے بلے لیے ہو اگر آپ گوپال مانتر لینے دکھ مانتر آپ لوگ ماندری میں آ جانا ہمارا بھارت سکٹر میں جو ماندری ہے آپ اس میں صور 8 9 بج تک آ سکتے پھر آپ گوپال مانتر لینے لے کر جو پرس جگی ہوئی جگی میں بیٹھ جانا جگی میں بیٹھ جانے پر آپ جو دکھ مانتر یہ پوری ہو جائے گی اور جن کو اچھا ہوگی ہم مانا لے کر بھجن کرنا چاہتے ہیں اب لوگ کل آکر کے مندری سے مانا لے سکتے ہو اور جو جا سکتے ہو اچھی بات جو نہیں جا سکتے ہو پھر ہم مانا یہ ہی لے کر آئیں جو نہیں جا سکتے ہو جو جا سکتے ہو اچھی بات اب اچھے طرح سے کچھ نیام بتا کریں کہ ہم مالا دیں گے جو نہیں جا سکتے پھر ہم یہ ہی پر کچھ مالا لائیں گے اگر جن کی اچھا ہو ہم لوگ مالا لے کر بھجن کر سکتے خود بھجن کرو اور بچوں کو ایک مالا جب کر آئے اگر جو بچہ ہری نام کرے گے پڑھائی میں بہت بڑیا بنے گا پھر اچھی سنسکاری بنے گی پھر پیتا مات کو آدھر کرے گا اور ہم لوگ کچھ ایک سمینار دیں گے بچوں لوگ سے آئیں گے بچوں لوگ کو دھرے بھکتی میں لگائے بچے پیتا مات کو سنمان کرے گرو جن کو آدھر کرے ان کے اندر میں ہماری بھارتی سنسکرطی سنات سنسکرطی کئی سے آئے اسی بھی سیک اوپر میں ہم لوگ کچھ سمینار دیں گے بچوں کے لئے کچھ بچوں کے لئے اچھے کچھ سکھ دیں گے اور کب دیں گے ہم بتائیں گے ہماری کچھ بچے لوگ لاشٹ میں آناؤنسمنٹ کریں گے وہ بات کو جن کی اچھا ہے ہماری بچے بھی اچھی سنسکار دنے اپنا نام اور پون نمبر دے کر جانا بچے لوگ پھر وہ لوگ ان کو بھلا دیں گے راج کمار جلد جلد بھلا راج راج رانی تیاری ہے راج رانی راج رانی راج رانی تیاری ہو گئی راج رانی راج جنو اتساب ہوگا سب پرساد لے جانا سب گرو بھلا بھلا گرو چندرائے رادکا اسطدال کرشنا کرشنا بھکتا تک بھکتا نمو نمو خیشنا کرونا سندو دین بندو جگت پتے گو پیس گو پی کا کانت راد کانت نمو ستت تپ تک کان چن گو رانگی راد بھند آب نمو سواری بھر سب بھان ست دیو پران مامی حری پری سری کرشنا چیت نیا پر بھن اتیان سری دیت کد آدھر سری گار بھکت بھند هرے کرشنا کرشنا کتھا میں آئے لیکن جو کل کتھا ہوئے سب سے زیادہ مہت پر کتھا کل کی کتھا جو سون لے سات دن کتھا سون نے پھل اس کو پر پہلے میں بتایا تھا یہ بھاگوات نہیں یہ کل پر بھرکھ کل پر بھرکھ مطلب ہوتا ہے جو کچھ جو اچھا ہیں جو نردھان اسے دھان دیتی ہیں جو دکھی اسے سوکھ دیتی ہیں جو روگی اسے نیروغ کرتی ہیں جو کچھ ماغو بھاگوات سے سارے اچھا کو پھل کرتے ہیں اس لئے کل کا کتھا سب زیادہ مہت ہے کل کی کتھا جو پھری سون لگی ایس کتھا بھاگوات کا سار ہے جب بھاگوات کتھا سماپ تو ہو گئی پرکھتی مہاراج کا مال وہ بیٹھے ہوئی تھی ماں نے پوچھا بیٹا یہ سکھ دیو سوامی سات دن تک کیا سنائے میرے پلے میں کچھ پڑا نہیں میرے لائک ہی کچھ بات بول دو تب سوامی میں جو کتھا سنائی کل لاشت میں وہ کتھا کو سنیں گے اس کو سننے سے جو سننے سکے پوری کتھا اس کو سننے سے پوری کتھا سننے کا اس کو پھول پرابتی ہوئی اس لئے کل سب کے سب جلد سے جلدی آئی ہو اور کل کتھا کی بسرام چین کملے میں انتھ کوٹی ساست اندھ پنام کرتے ان کے حیث کی کرپا کی پرارث نہ کرتا ہوں پراندھ سکھ سب سب محراجی سب آدیس ہے کچھ حریق بولنے کے لئے آپ سب لوگ تو سب 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 محراجی محراجی کے مخار دنجو سے آج جو تثی پر ہم لوگوں نے اپنا جو امت ہے محراجی جہاں آپ سب لوگ کو نمترم دے رہے 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 جہاں ہوا نتی آدی کی بات کر رہے ایک بڑا سندر آج پروگرام ہو آج ہمارے نتیانند تروداسی کے اپلکش میں شیمن نتیانند پروکا اتصاب تھا دیکھئے میں پانچ منٹ میں کیونکہ سمیہ کا بات بتانے کا پریاز کروں گا اور ہم کو اپنے منوش جیون ہمارے جو نتیانند پروکا یہ کیسے ہیں نتی پروکا کمالا کوٹی چندر سوسی تالا جی چھا ی جی 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 چھا ی جی 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 بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ نام پہلی باری سنا ہوگا بھکت لوگ تو جانتے ہیں شیمان نتیانند پروکے کتھائیں سنی ہوں گی لیکن جن لوگ نے یہ نام پہلی بار سنائے شیمان نتیانند پروکا کہ یہ کون ہے کہ یہ بھگوان شری کرشن کی لیلہ میں بھگوان کرشن کے بڑے بھائی بلرام پروکو ہے شیمان نتیانند پروکو شاکشات بلرام پروکو ہے اور ہمارے گوھر سنگار یہ شاکشات کرشن ہے تو نتیانند پروکو کون ہے بلرام پروکو کون ہے وہ اکھنڈ گرو تتو ہیں وہ بلرام جی کا پروکو ہے تو یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے نام گرہن کر لیا ہے نام گرہن کرنا کیوں ضرور یہ کیونکہ یہ کلی کال میں یہ سبھی سادھناوں کا سبھی دھرموں کا سبھی یگ تپ جب کا سار جو ہے حری نام ہے اسی لئے حری نام تو کرنا ہی پڑے گرہن اگر آپ اس منوسی جیون کو سار تک کرنا چاہتے ہیں بینا حری نام کے اس منوسی جیون کو آپ سار جو ہمارے بیچ میں بھاگوت کے لئے آئے ہوئے ہیں تو ہمارا یہ منوسی جیون سار تک ہو جائے گا اگر ان کے مادیم سے ہم بھاگوان کے اس نام کو گرہن کر لیں گے بات سمجھ میں آرہی ہے بہت سادارن اور سرل سمجھ میں بول رہا ہوں کوئی کتھ کی بات کر ہوں تو میں بھی بی کون بی ایڈ کر کے کیندرے رہا کچھ سمیں کیندرے نام سنا ہوگا آپ لوگ انہیں تیچر کو بھی جانتے ہوں گے کیندرے سمجھ میں آیا کہ یہ منوسی جیون ان کام وں کے لئے نہیں یہ منوسی جیون کس کے لئے ہے ایسے سدگرو کی سرن گرہن کر ان کی سیوہ کر بھگوان کا نام کا جب کر لئے ہے تو یہ آپ سب لوگ کا بڑا سو بھاگ ہے اور جن لوگوں نے ابھی تک سری نام کا سہارا نہیں لیا ہے وہ مہار جی سے ہری نام گرہن کریں اور اپنے مانوش سے جی ون کو سار تک کرنے کے لئے آگے بڑھیں ایک چھوٹی سی کثہ سنا تو دو منٹ کی پھر میرے پان سات منٹ بھی پورے ہو جائیں گے ایک بار کی بات ہے ایک کوئی وقتی گھومتا 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 ایک گاؤں میں پہنچا اور اس گاؤں دہا چار ورس کسی دو ورس کسی آٹ ورس کسی ایسے کر کہ ان کو بڑا اشتر یہ ہوا کہ اس گاؤں میں کوئی وقتی اتنا زیادہ بڑا نہیں تھا سب چھوٹی آئیو مر گئے دست تس ورس کے آٹ ورس کے چار ورس کے کسی نام تو ایسا نہیں کسی وہاں جا کے کسی گاؤں کا ماحول تھا تو لائٹ وغیرہ تھی نہیں اندھکار تھا تو کسی کو ملے ورس کچھ ایسی ویوستہ ہو سکتی کہ میرے رکنے کی ویوستہ کہ جائے کسی بھلے مان کو بھول دیا کہ یہ گاؤں کے سرپنچ ہیں مکھی آئیں پردہ یہ اپنے جو اتھیتیوں کی بڑی سیوہ کرتے اور آپ یہاں جا کے رکھ سکتے تم پرشاد کی ویوستہ بھی ہو جائے گی کوئی بچہ ان کو وہاں تک چھوڑ کے آگیا اب انہوں نے ساری ویوستہ کر دی بچھلیت کر رہی ہے بتائیے اس کے ویسے میں پرداد جی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ایسی بات ہے مسافر کہ ہمارے گاؤں میں ایک بھگوان کے کوئی سادھو آئے تھے سنت آئے تھے اور انہوں نے بڑی سندر سندر ہم کو بھگوان کی کتھائیں سنائیں اور ہم کو اس منشی جیون کے بارے میں وشتار سے سمجھا یا کہ منشی جیون کیا ہے کیوں ملا ہے ہم کو اس منشی جیون کو کہ دینا ہے یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں جیسے مہارات جی نے پہلے دن سے لے آج تک جتنی بھی چرچائیں کریں انہی وشیوں پر بھگوان کی کتھاؤں کو سناتے سناتے اس منشی دے کو کیسے سارتک کر سکتے ہیں بڑے بھاگ مانستن پاوا گرن پاوا یہ جو منشی دے اور میرا بھجن کرنا جسے تُو میرے دھام کو واپس آئے گا بھجن کرے گا تو میرے دھام کو آئے گا اور وہاں سے کبھی تیرا پتن نہیں ہوگا اس لیے منشی دے بھگوان نے ہم کو دیا تو ان سنت نے ہم کو یہ بتایا یہ ہم کو سمجھ میں آ گیا دیکھو اس کلی کال میں اس بھو ساگر کو پار کرنے کا جو ایک سیدھا سرل مار گیا وہ بھگو ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور ہم نے ان سنت سے بھگوان کے نام کو گرہن کر لیا تو جتنے بھی ریکھتیوں نے یہ بات گرہن کری تو انہوں نے نام کرنا شروع کر دیا اب جنہوں نے نام کرتے کرتے اپنی دہ کو چھوڑا اتنا ہم ان کا جیون مان لیتے ہیں تو کوئی بات سمجھ میں آگئی مسافر کو آپ کوئی بات سمجھ میں آئی آپ کا من جن لوگوں نے ابھی تک اس کو بتائیں گے جنہوں نے ان سادھو سے چار ورس پور ورح نام لیا تو ان کی ہم نے آیو چار ورس مان لی جنہوں نے دس ورس پور لے لیا تھا ان کی آیو دس ورس مان لی تو ہم سمجھ بات کہ یہ من سارتھک کرنے کا ایک ہی اُپای ہے بھگوان کے ناموں کا آسر سادگرو کے مادیم سے سادگرو بھگوان نے بھیج دیئے ہیں آپ کے بیچ میں اب یہ آپ کے اوپر نرور کرتا ہے کہ آپ اپنے اس ملوسی جیون کو سارتھک کرنا چاہتے ہیں یا ایسے ہی بتا دینا چاہتے ہیں جیسے بیٹ گیا ٹھیک ہے بھگوان بھگوان شریدر گو سوامی مہراج جی چرن کملوں میں انت کھوٹی دنور کرنا کرتا ہوں تت پس چاہت کث میں اپست بیش نبی مات پیتا اگم بھائی بھین کے چرن میں کرنا کرتا ہوں لوگ ہاتھ اٹھا کہیں گے ہری کرشنا ہری کرشنا 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 ہری ہری رام ہری رام 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 ہری ہری سدگرو جن کا نام ہے سدگرو جن کا نام ہے من میں بھی تر دھام ہے ایسے دین دیال کار دھام ہے کیسے کروں میں وند نہ کیسے اداس ہوگے بہت دور چلی گئی اب بہت دور چلتے چلتے اسے بھوگ لگی اس کے سامنے جنگل نظر آیا اس کے مند میں بیچار آیا کہ جنگل تو ہرہ خرائے وہ پہ فل بھی ہیں بہت سندر 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 پہ کھا آرام کر لوں گی جیسے وہ بھئی اس نے کھانا کھایا اور آپ کو تو پتائیے گی کھانا کھانے کے بعد نیند آتی ہے آلہ ساتھ آتا ہے تو وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی اور جیسی وہ بیٹھی آرام کرنے کے لئے اسے ایک آہر سنائی دی شیر کی اس کے بعد اس نے ایک نول کر دیا جیسی وہ دوسری بار آہر سنائی دی شیر کی دھاننے کی اور بھاگنے کی جیسی جتی دی دی شیر اس کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا اور گاہ تو بہت گھر رہی تھی گاہ تو بہت گھر رہی تھی اس کے پسی نے چھوٹ رہتے کیونکہ اس کا سامنے کھڑا تھا اور وہ سوچ دی 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 اس نے چھلانگ ماری اور وہ بھاگنے لگی بھاگتے بھاگتے راستہ ختم ہوگیا سامنے آگے تالاو گھئی نے سوچا کہ اگر یہاں پہ رہنگی تو شیر تو مجھے ایسے بھا جائے گا اگر میں تالاو میں کوت جاؤں گی تو میرے کوئی بچنے کی چانس ہے تو اتنی جن میں کوت گئی اور شیر اس کے پیچھے پیچھے پوچ گیا اس کے کھانے کے لالسہ سے جب وہ شیر کوتا دونوں کو پتا چلا گی وہ دالاو نہیں وہ دلدل ہے اوپر سے دکھنے میں تالاو تھا لیکن اندر سے دلدل تھا اس کے بعد گئی نے بڑی ماسومیاں دکھا نیچے دس نی لگی شام ہو گئی تو گئی نے اپنے کہ تمہارا کوئی سوامی ہے شیر نے جواب دیا میرے کوئی سوامی نہیں میں سب سوامی میں جنگل کرا جاؤں تو شیر نے پوچھا کہ تمہارا کوئی سوامی ہے تو گئی نے کہ ہا ہا میرا تو سوامی ہے اور مجھے پورا وشواہ سے گئی وہ مجھے پران جانے سے پہلے 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 وہ مجھے بچا لیں گے میرے سوامی تو شیر نے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ تو ہم دونہ ہی پہ دیسے پڑے ہیں کوئی نہیں آئے گا بچانے کے لئے شام ہو گئی گردم تک پانی آگیا پھر گائی نے دیکھا کوئی سامنے سے کسان آگیا اور پہچان گئی وہ کسام میرے سوامی ہے اور سوامی نے جیسے اپنے گائے کو دیکھا جب سوامی اسے ڈھونٹے ڈھونٹے آگیا تو اس نے دیکھا کہ میرے گائے تو دل دل میں بھسی پڑی ہے اس نے جلدی سے رسی ڈالی اسے بھا نکال لیا اور تینوں سوامی ہمیں اس کثہ سے یہ شکشہ ملتی ہے کہ یہ جو دل دل ہے یہ بھوٹ ایک جگت ہے جس میں ہم دستے جا رہے ہیں اور یہ شیر ہے وہ مایا ہے جو ہم کھانا چاہ لیے اور یہ تینی ہم سب ہیں یہ ہم سب ہیں اور یہ جو گائے کے سوامی نے اس رسی ہماری تلسی کے مالا ہے ہری ہری کھانا ہری کھانا ہری کھانا ہری کھانا ہری جائے سری رہا دے جائے چھوٹے بچے بچے بات کھانا ہری کھانا مہین سرمات رد رانی کی جائے سری حال دیکھو آپ بچوں کے لئے ہم کو سمینار رکھنا چاہتے ہیں ایک سمائے کسی بیکتی نے ہمارا جو بڑے گرو جی تھے بڑے گرو جی سے آ کر کے بولے گرو جی یہ بچے ہماری بات نہیں سنتے ہیں کیا نہیں کرتے بچے ہماری بات نہیں سنتے ہیں تب ہمارے بڑے گرو جی نے کہا بیٹا تُو رامائن پڑھتے ہو اور بچوں کو رامائن پڑھاتے بولے نہیں بلے جو رامائن پڑھے گا نہیں بچوں کو رامائن نہیں پڑھائے گا بتاؤ اس کو تو سجائی ہونی چاہیے اگر رامائن پڑھتے اگر بچوں کو رامائن پڑھاتے کیونکہ رامائن میں کیا لکھا ہوا ہے پرات اوٹھائی ربھن آتھا اور مات پیت گروھ نمائی ماتھا تھاکور جی سبیر اوٹھ کر کے سب سے پہلے پیتا ماتا کی چرن کی پوزا کرتے تھے پرنام کرتے تھے جب دسرت مہاراج سہین کرتے تھے سویم بھگوان رام پیتا جی کی چرن کی سبا کرتے تھے آپ کو پتا ہوگا بھگوان رام پیتا جی کی آدھے سبا کرنے کے لیے چودہ سال تک تھاکور جی بنباس چلے گئے آپ اپنا بچے کو بولو چودہ دن کے لیے چودہ سال کے لیے تھاکور جی گئے چودہ دن کے لیے تمہاری بچہ تمہاری بات سنکرے آدھے سبا کرنے کے لیے گئی جائے بتاؤ تمہاری بچہ جائے گا وہ اپنا مرمر جی چودہ دن کے لیے گھومنے جا سکتا ہے لیکن پتا جی کی آدھے سبا کرنے کے لیے ایک دنی بھی نہیں جائے گا ایک دنی بھی نہیں جائے گا کیوں ہم لوگوں نے رامائن نہیں پڑتے ہیں رامائن ہم نہیں پڑتے ہیں اگر رامائن پڑھوگے بچوں کو رامائن پڑھاؤگے تب ہی تو بچوں کا اندر میں سنسکار آئے گا لیکن ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو سمارٹ پھون پکڑا دیتے ہیں بھئی آلے سمارٹ پھون دے لے جس میں بچے کا جیون بھی گڑ جائے لیکن بچوں کو بولتے ہیں گتہ پڑھ راما این پڑھ بچوں کو کبھی نہیں پڑھاتے بتاؤ بچے سنسکاری کیسے بنگے اس لئے ہم کچھ بچوں کے لئے سمینار دیں گے جیسے تمہاری بچے سنسکاری بنیں پیتہ ماتہ کو آدھر کریں گروہ جاناکی سیوا کریں ہم کچھ بچوں کے لئے سمینار دنا چاہتے ہیں ان کی سنسکار بنانا چاہتے ہیں اس لئے میں نے کہیں گیا تھا دیکھا مسلمان کا جو بچے ہیں ہمارے جو مسلمان بھائیہ کو جو بچے میں نے دیکھا کہ پانچ سال کا بچہ پتھنگ اڑا رہا ہے میں نے اس کو پوچھا تیرا نام کیا ہے اپنا نام دھیان دے کر سنا وہ بچہ اپنا نام بتایا وہ نام سے میرے کو پتا چلا یہ مسلمان لڑکا ہے میں نے کہا بیٹا تیرے کو قرآن آتا ہے وہ بچہ چھاتی بھولا کر کے کہا ہاں میرے کو قرآن آتی ہے میں نے کہا تم قرآن بتاؤ وہ جھٹا جھٹا قرآن بھولنا شروع کر دیا میں نے کہا بچہ یہ بتاؤ تمہاری سنسکرط میں مسلمان دھرم میں کتنے سال عمر میں بچے کو قرآن پڑھائے جاتا ہے بھلے ہماری دو سال جب بچے کو عمر ہو جائے دو سال عمر کمپل سری اس کو قرآن پڑھاتے تب ہی وہ اپنا دھرم کا پرتی اتنا دریڑ ہے اتنے دریڑ اس لئے سکروار کا دن دیکھو پورا روڑ کو جام کر دیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچےوں کو پوپی پہنا کر کے لئے جاتے ہیں آپ لوگو ہندو لوگ ہو کبھی بچے کو بولے گیتہ پڑھنے کے لئے بولو کبھی اپنا بچے کو بولے رامائن پڑھنے کے لئے لیکن بچے کو سمارٹ پھون جرور دیں گے پھون دے دیں گے بچے کو لیکن بولیں گے نہیں بھائیہ تو رامائن بچہ وہ پھر ہماری سانسکرٹ ہی کشی رہے گی ہماری ہندو دھرما کشی رہے گا ہماری سنادھن دھرما رہے گا کہیسے بتاؤ بتاؤ کی سے ہماری سنادھرمندر ٹیک ٹیک نہیں سکتا اس لئے پیتہ باتہ کو آدھر نہیں کریں گے ہاں دیکھو دھ grasses ہم نے ایک اولڈ ہاؤس میں گیا تھا اولڈ ہاؤس میں دیکھا جتنے ہندو ایک مسلمان بھائی کو میں نے نہیں دیکھا دیکھا سارے ہندو سب کے سب old house میں پڑے ہوئے میں نے ایک بیکتی کو کتھا سناتے سناتے اس نے بڑے دھکی ہو کر کہ بھولے بھلے بابا میرے پانس گج کا کوٹھی ہے کس نے کہا میرے ہجار گج کی کوٹھی دھیان دیکھر سنے چیز کو میں نے کہا بھئیہ تو old house میں کیوں بیتا رہے ہو بھلے میرے سے گلتی ہو گئی بچوں کو میں نے ڈکٹر بنایا کس نے کہا بچوں کو میں نے پی ایشٹی کر پایا انجینئر بنایا لیکن میری گلتی ہو گئی اس کو ہم نے گیتا رامائن کبھی پڑھنے کے لئے بتایا نہیں اس لئے بچہ ناسٹی کی بنا اور جو گھر میں بہو آ گئی اتنا کلیس اتنے دکھوں کرشتے لڑھائی جگڑا ہوئی اتنے اسانتی بھوگنا پڑا ہم نے کہا بھئیہ ہم ہی جا کر old house میں رہتے ہیں تم یہی گھر میں رہو ہماری یہ گلتی ہے ہماری گلتی ہے یہ بچوں کو ہم نے کوئی سانسکرٹی بھارتی یا سانسکرٹی گیتا رامائنے نہیں پڑھایا اس لئے بچے اتنے ادھند ہو گئے اور بچے اتنے اور سانسکاری بن گئے اگر چاہتے ہو گھر میں تمہاری بچے آدھر کرے بچے تمہاری پھجا کرے بات سنے گیتا رامائنے پڑھا ہو وہ بچہ تمہیں سنمان کرے گا سیوہ کرے گا نہیں تو اتنا ناسٹیگ بنے گا لاشٹ میں گھر سے نکال دے گا اولڈ ہاؤس میں جا کر جیوانے بھتاؤ گے اولڈ ہاؤس میں بھتاؤ گے اس لئے ہم چاہتے ہیں آپ کی بچوں کو اندر میں اچھے سانسکار بنیں اس لئے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بچے بتائے گا ہم کئی سے بچوں کو اچھے سانسکار دیں گے کہاں پر یہ سیمینار دیں گے بچوں کے لئے کچھ بتائے گا ہرے کشنا بندے سری گروہ سری اتپاکم نام سری گروہ روشنوان سنچا سری روپم ساگری جاتم سہیگا نرگوناتم تاویتم سجیونم سا دے دو سا دو دو تا پری جنم سایتم سری کرشنا چیتنے دیو سری رادہ کرشنا پادا سہیگا نلیتا سری بشاکاتی ویتام ایک باہ میرے ساپیاد فیم سے بولیے ہری کرشنا ہری کرشنا 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 ہری 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 رام ہری رام 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 ہری ہری سری در دو ساہی مراد جیگے ابے چرن کم لومینند کوٹی ساشٹم دنمت پڑھنا مرپت کرتا ہوں اپستید وشنو وشنو وی ماتر بھائیو سبی کے چرنوں میں میرا یہ تھا اگیا دنمت پڑھنا ہری کشنا کون کون ماتا پربو جی لوگ چاہتے کہ ان کے بچے ہیسے بنے آپ نے دیکھا ہے بچے کون کون چاہتا ہے سب چاہتے ہیں ہلا سب لوگ چاہتے ہیں ان کا بچہ سسکاری بنے یہ دیکھو سب سے بڑی بات یہ دیکھو یہ لڑکے نے اتنی سارے بھیڑ کے سامنے کھڑ ہو کے بولا ٹھیک ہے اس کے اندر کونفیڈنس دیکھو اور آج کل کے بچے اگر کہیں بھی جاتے ہیں کسی کے لئے کچھ بولنے کے لئے کھڑا کر دو تو سرما جاتا ہے آواز ہی نہیں نکلتی اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ آگر ان فیچر آگے جا کے ہم کہیں کولیجز میں یا کئی جوب کے لئے انٹرویو دینے جاتے ہیں تو ہمارے انٹرویو ہوتا ہے تو ہم کیوں ہوتا ہے ڈر جاتے ہیں کیونکہ ہم نے آس تک کسی کو فیس ہی نہیں کیا ہمارے سامنے لوگ کوئی آئے گا ہم فیس ہی نہیں کر پاتے ہیں کوئی آدمی بولی نہیں سکتا تو یہ کونفیڈنس کہا سے آتا ہے یہ سرور سے آتا ہے ٹھیک ہے دیکھو سب سے پہلی بات میں کوئی نیتا نہیں ہوں کوئی میں پولیڈیسٹین نہیں ہوں کچھ بھی نہیں ہوں میرا آپ لوگوں سے ہی سوارت نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو بہلا ہوں کی ایسا کرو ایسا کرو ٹھیک ہے بات سمجھو میرا کوئی سوارت نہیں ہے آپ سے تمہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے کل ایک انیرود پربو جی آئے تھے وہیں سوفٹوئر انجینئر ہے وہ سیمینار اٹین کرتے ہیں وہ سیمینار لیتے ہیں ہمارا بچوں کا سب کا تو کل کو بتا رہے تھے کہ ہم لوگ سب کیا کر رہے ہیں پاسچاند دیس بھار دیس کے لوگوں وہ فالو کر رہے ہیں اور اپنی دیس کا فالو نہیں کر رہے ہیں اس کا میں چھوٹا سا ادھارنگ دیتا ہوں میں کوئی ساستروں سے کوئی بات نہیں بتا رہا گیتا رامائن بھاگمت کی کوئی بات نہیں بتا رہا ریال سٹوری بتا رہا ہوں آپ کو آپ سب لوگوں کے پاس سمارٹ فون ہے سمارٹ فون میں یوٹیوب سب کے پاس ہوگا اس میں آپ ڈالنا نرسنگ دیو ریال سٹوری 2018 نرسنگ دیو ریال سٹوری کیپ ٹاؤن یہ بھار دیس کی سٹوری ہے ساؤت افریقہ کی دو جار اٹھارہ کی ابھی لیٹس دو جار اٹھارہ کی کتھا ہے ایک پریوار انڈیا ہے تھا گھومنے اپنی چھوٹی سی بچی کو لے کے اور وہ ایک مندر میں گئے کونسے مندر میں نرسنگ دیو کے مندر میں گئے تو نرسنگ دیو کے مندر میں جب گئے تو انہوں نے دیکھا وہاں نرسنگ دیو کی آرتی ہو رہی ہے بڑی سندر آرتی ہے نرسنگ دیو کی کبھی سننا پروبیجی سنائیں گے تو بڑی سندر atte عرتی ہے نرسنگ دیو کی تو وہاں مردنگ بچتے ہیں ہمارے کرتال بچتے ہیں تو کافی اچھا مهاہول تھا بڑا سندر کتھا کرتان ہو رہا تھا اس بچی کو روز مندر میں لے کے آتہ ہی ہے اور نرسنگ آرتھی دیکھتے ہیں تو بچی نے پوچھا اپنے memangباس بچی پوچھیک drastically بپا وہاں ہے تو انہوں نے کہا یہ غورٹ ہے میں فعلانی نے کہا کیوںھ carefully تو انہوں نے کہا یہ لائنگ غورٹ ہے لوائنگ غورٹ ہے لوائنھ Vorani Rotary سیر والے لوائن لوائن estava اللہ opportunities انہوں نے سیر والے بھگوانlorド there تو اس بچی نے کہا بپا مجھے بہت پسند ہے اللاءنگ غورٹ تو جب وہ واپس آنے لگے انڈیا تو انہوں نے ایک چھوٹی جی نرسنگ دیر کی نوائن گوڑ کی پرتیمہ لے لی اپنے ساتھ اور جب وہ واپس گئے کہا گئے ساؤت افریقہ کی بات ہے ساؤت افریقہ میں ایک جگہ ہے کیپ ٹاؤن یہ کیپ ٹاؤن کی بات ہے اب یوٹیوب میں دیکھنا پوری بھوک یہ نیوز پیپر میں بھی آئی تھی بات یہ کیپ ٹاؤن کی بات ہے تو جب وہ بچی چھوٹی بچی اپنے پانتا پتہ کے ساتھ گھر پہنچیں تو انہوں نے وہاں وہ بچی بڑی پرواب ہوئی تھی اور کہنے نے کہ پاپا مجھے نرسنگ دیر کی آرتی میں جانا ہے تو اس کے گھر والے انہوں نے مندر ڈھونڈا آس پاس ہمارے سمپرتائے کا ایک مندر ملا انہیں وہ وہاں گئے اور وہاں بھی وہ نرسنگ آرتی اٹینڈ کرنے لگے وہ بچی ہمیں ایسا نرسنگ دیر کی ساتھ کھیلتی ساتھ لے جاتی سوتی ان کو ساتھ میں سلاٹی کھانا کاتی انہیں بھی کھلاٹی جب دیکھو ہمیسا نرسنگ دیر کی آرتی اسے یاد ہو گئی اور ہمیسا نرسنگ دیر کی آرتی کرتی رہتی تھی چھوٹی چی بچی پانچ سال کی ایک دن اس کے پتا جی اوپر سیکنڈ فلور پر گھٹے ورے تو کچھ کام کر رہے تھے انہوں نے دیکھا بچی نیچے کھیل رہی ہے اچانا کھیلتے کھیلتے اس کی بالڈ روڈ پہ چلے گئی مین روڈ پہ اور وہاں گاڑی آئی بڑی سپیڈ پہ چلتی تھی تب ہی انہوں نے دیکھا گاڑی آئی بڑی سپیڈ سے اور انہوں نے بچی کو ہٹ کیا اور بچی کم سکا آر دس فیٹ اچھل کے نیچے دور ساکے گر گئی پتا جی کہ پیر پھول گئے کاپ نہیں لگے بچی بچی کے ماں باپ جو اڑوسی پڑوسی جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ در گئے کیا ہوگی اچانک ڈرائیور بھی ڈر گیا ڈرائیور گاڑی چھوڑ کے بھاگ گیا بچی اتنی تیز اس کا ایکسینٹ ہوا اور وہ دور جا کے گری سب لوگ فڈا بڑ گئے اسے ہسپیٹل لے کے گئے اسے ہسپیٹل لے گئے ہسپیٹل میں جب ڈاکٹر کو بتایا کہ بھی امرجنسی کیس آئے اسے آئی سیو میں لے جاؤ جب اسے آئی سیو میں لے گئے تو وہاں دیکھا انہوں نے اس کا کاف ڈاکٹر نے کہا فڈا بٹ اس کا ایکسینٹ کرو امرجنسی کیس ہے لڑکی بھیوس پڑی ہوئی ہے انہوں نے ایکسینٹ کرایا ڈاکٹر نے کہا نرس کو فڈا بٹ ایکسینٹ لے کے آؤ نرس نے ڈاکٹر کو ایکسینٹ دیا ڈاکٹر نے ایکسینٹ دیکھا بولا ارے یہ ایکسینٹ نہیں دوسرا ایکسینٹ لاؤ تو نرس نے کہا کون سا دوسرا کہا کہ اس لڑکی کا لے کے آؤ جو ابھی آئی ہے تو نرس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہی اس کا ایکسرے ڈاکٹر نے کہا تم نے گلتی کیا دوبارہ کرو ڈاکٹر نے خود ایکسرے لیا اور جب دیکھا سب نورم ڈاکٹر حیران ڈاکٹر پرسنلی اس بچی کے پاس گیا دیکھنے کی کیا ہوا اسے اس نے چیک اپ کیا آگے پیچھے گھوما کے دیکھا لڑکی کو چھوٹی بچی کو تو اس کی پیڑ پہ پنجے کا نسان تو ڈاکٹر نے اس کے پیرنٹس کو بلایا باتا پیتا کو بلایا اور جو لوگ تم کو بلایا کہ آپ لوگوں نے جھوٹ کیوں بولا کہہ رہے ہم نے کیا جھوٹ بولا تم نے بولا اس لڑکی کو بڑی سی گاڑی نے ہٹ کیا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے لیکن اس کو تھا کسی جانور کا ٹیگ ہوا ہے انہوں نے کہا نہیں کہہ رہے دیکھو اس کے پیڑ پہ پنجے کا نسان ہے جب انہوں نے دیکھا تو سواسطہ میں اس کے پیڑ پہ پنجے کا نسان تو تب ہی بچی کو ہوس آ گیا بچی کو کچھ نہیں ہوا وہ بس بیوس ہو گئی تھی جب اٹھی تو بچی کیا ہو رہی چھوٹی جی پاپا پاپا بندوں نے پوچھا بچی کیا ہوا تمہیں پاپا پاپا میں بول لینے گئی تھی تب ہی آگے سے گاڑی آنے لگی اور جیسی گاڑی آئی تو لوائن گوڑ آئے لوائن گوڑ نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے دور جا کے گھاس میں لٹا دیا پاپا لوائن گوڑ کے جو بال ہے نا وہ بڑے شوفٹ ہے لیکن نا لوائن گوڑ کو بولنا اپنے نیل کاٹ لیں ان کی نیل بہت بڑے بڑے میری میڈم دیکھی گی تو بہت ڈاٹے گی یہ بچیوں ہوا ہٹے چھوٹی جی بھائی سچی لٹنا ہے جب یہ بات ڈاکٹر نے سنی وہ تو حقے بکے رہ گئے تو انہوں نے بتایا کہ لائن گوڑ ہے نرسنگ دیو ہے تو ڈاکٹر نرس وہ بھی پریشاہ ہو گئی ایسا ہو کیسے گیا بچی سے پوچھا کیسے تھے بتایا کہ سیر کا لون تھا ان کے لمبے لمبے بال تھے بڑے بڑے ناکھون تھے وہ آئے انہوں نے ان کو بھرکھے وہاں چلیل گئے جب یہ بات پورے سہر میں پھیل گئی تو آس پاس کے مندر کے دور دور سے لوگ اس بچی کے درسن کرنا ہے اس لڑکی کو بھوگ لگایا کہ اس نے بھگوان کے ساکشہ درسن کی ہے یہ سچی گھٹنا ہے اب دیکھنا اگر کسی کو چاہیے ہو تو مجھ سے لینے نا یوٹیوب میں میں دوں گا یہ 2018 ابھی 2018 2018 کی بات ہے جیادہ دور کی بات نہیں ہے دیکھو اس پیرنٹس کے سنسکار دیکھو بچی کو کہا لے گئے مندر اور ہم کہا لے جاتے ہیں سینیما ہال مول چھوٹے بچے کو مول لے جاتے ہیں فلم دیکھنے لے جاتے ہیں سسکریتی دیکھو وہ بھاروالے بھار کے دیش کے لوگ ہماری سسکریتی کو فالو کر رہے ہیں اور ہم کس نے فالو کر رہے ہیں انہیں فالو کر رہے ہیں وہ یہاں آ رہے ہیں اور ہم وہاں جا رہے ہیں آپ کبھی ورندہ بن جانا وہاں دیکھنا بھار کے بھار دیش ویدیسی لوگ ساڑی میں ویدیسی لڑکیاں ساڑی میں ویدیسی لڑکے کوئی دھوتی گورتہ ہمیں ملیں گے آپ کو پورے بھکتی میں روے میں انہیں کچھ مل رہا ہے تب ہی تو وہاں ہے کچھ مل رہا ہے تب ہی تو ہے وہاں اور ہم لوگ مال جانا ہے شادی میں جانا ہے پارٹی میں جانا ہے بچوں کو کوئی سکسہ نہیں دے رہے بچوں بھگوان بھی کچھ ہے مندر لے جاؤ کبھی نہیں ہم کی نیے فالو کر رہے ہیں آج کل کے ہیرو ہیروین کو دیکھو ایک سچی گھڑنا اور سنو میں کسی ساستر کی بات نہیں بتا رہا کون بنے گا کروڑپتی سب نے دیکھا ہوگا آنا دیکھا ہے کس کس نے دیکھا ہے کون بنے گا کروڑپتی امیتہ بچوں ابھی کچھ دن پہلے ایک ہیروین آئی تھی ٹھیک ہے سترون سنہ سب کو جانتے ہو اس کی بیٹی کا نام کیا ہے سو راکسی سنہ دیکھو سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے سو راکسی سنہ یہ تھی سو راکسی سنہ سے امیتہ بچوں نے ایک کوششن پوچھا کون بنے گا کروڑپتی میں کوششن تھا کہ ہنوان جی سنجیونی بھوٹی کس کے لئے لگے گئے تھے کس کے لئے لگے گئے تھے دیکھو سب کو پتا ہے لکشمن کے لیکن اسے ہی نہیں پتا تھا اتنی بڑی ہیروین ہوتے ہوئے اسے یہ ہی نہیں پتا ہنوان جی سنجیونی بھوٹی کس کے لئے لگے گئے تھے اور سب سے بڑی بات پاپا کا نام کیا ہوں گے سترودھن اور ان کے ممی کا نام کیا ہے شیما دھاسی ان کے بھائیوں کا نام کیا ہے لور کس بھائیوں کا نام ہے لورکس اور گھر کا نام کیا ہے رامائن یہ جو گھر بنائے نا لوگوں نے اس کا نام رہا ہے رامائن پس سسکار کہاں گئے دیکھ لو ہم انہوں فولو کر رہے ہیں ہم انہیں وہ لوگ پسند ہے کہ نہیں یہ دیکھو ہی 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 کچھ نہیں ملنے والا وہ تو گٹے میں جا رہے ہیں آپ ہی گٹے میں جاؤ گے بھارت کے لوگوں کو دیکھو گو یہاں رہے انڈیا میں ہمارے بھگوان کو لے رہے ہیں بھگتی کر رہے ہیں دیکھو تو میری بس آپ سے لوگوں سے یہ ہی بھگتی ہے مجھے ہمیں کچھ نہیں چاہتے نہ ہمارا کوئی آپ سے کوئی سوارت ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کے بچے ایسے بنیں اس کے لئے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے سیمینار کے لئے انونسمنٹ کی دی میرے پاس ساٹھ بچوں کے نام آئے ان پتاؤں کے لئے سب چاہتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے نام دی ہمیں ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں آپ سب لوگ اپنے بچوں کے نام ہمیں لکھائیں یہی کھوڑا میں پروگرام ہوگا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ پربو جی ہے پرتوی پربو جی پرتوی پربو جی پرتوی راہ چوہان ان کے نیچے ایک بہت بڑا ہون ہے وہاں سیمینار کریں گے وہاں بچوں کو ہم یہ ایجیوکشن پروائیڈ کریں گے فری آف کاش کوئی چارج نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی چارج نہیں ہے پروگرام بھی ہوگا سنڈے کے دن جس دن چھٹی ہوگی ٹھیک ہے اس کے لئے بس آپ کو کیا کرنا ہے ہمارے پربو جی میں کوئی بھی دکھے گا وہاں پہ اپنا بچوں کا وٹسپ نمبر ہمیں دے دینا ہم وٹسپ کر کے آپ کو ایک میسیج دیں گے اس دن آپ سب لوگ وہاں اپنے بچوں کو چھوڑ دانا اگر آپ بھی اٹینڈ کرنا چاہتے ہو سیمینار کو آپ بھی اٹینڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے بس میری آپ سے بنتی ہے بانچہ گلپو دروس سے کے پاس نمبر جارو اگر چاہتے ہو بچے تمہارے لبکس جائی سے بنے رام جائی سے بنے اور بیٹی تمہارے سیتھا جائی سے بنے گھر اجودھا بن جائے گھر برندہ بن جائے اسے جو چاہتے ہو اپنا بچوں کا نام دے جانا وارسپ نمبر دے جانا ٹھیک ہے جاتے دنا بھئی آ رادہ رانی کو لے آؤ کہا رادہ رانی لے آؤ بھلے سریمتی رادہ رانی کی بھلے سری برندہ بن بیہاری لال کی دیکھو سری برسو بھان مہاراج کے گھر میں ایک بیٹا ہے جس کا نام سردام بھئی آ لیکن گھر میں کوئی بیٹی نہیں انہیں کی اچھا گھر میں ایک لالی کی جنم ہو کیونکہ گھر میں جب لالی آئے نا گھر والے کہتے گھر میں ماں لکھمی آئی گھر میں کون آئی ہے جو اور سے بلو گھر میں ماں لکھمی آئی لیکن یہ بیٹا آئے نا کوئی نہیں کہتے نارائن آئے آئے کوئی بولتا ہے نارائن آئے نہیں اس لئے کنیا دان کو سب سے بڑا دان مانی گئی لیکن یہ ابھی لوگ کیا چاہتے ہیں نہیں بیٹی اگر پتا چل جائے پیٹ میں بیٹی ہے اس کو مار ڈالتے ہیں نہیں بھئی کبھی مارنی نہیں چاہیے اس لئے کہتے نا بیٹی بچاؤ اور بیٹی بڑاؤ اس لئے کبھی بھی نہیں مارنی چاہیے یہ سب سے بڑا پاپ ہے جو گربہ میں بھرنو ہتیا پانچ ترکہ مہا پاپ میں یہ بہت بڑی پاپ مانی گئی کتنے بھاگیا سے ایک معنو سری رجیم کو ملتا ہے اور وہ بچے کو ہم مار ڈالتے ہیں اس لئے کبھی بھی یہ کام نہیں کرنا نہیں تو آپ کو بھی کبھی مرنا پڑے گا کبھی بھی بھرنو ہتیا نہیں کرنا جو بچے دیں گے تھاکور جی دینے والے بچے ہیں اس لئے میں بہت سارے جاگہ پر جاتا ہوں لاشٹ میں دیکھتا ہوں گھر میں جو گھر میں بہو آج آئے نا اتنے لڑائی جگڑا ہوتی ہیں کبھی پیتا ماتا کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور پیتا ماتا کہاں رہتا ہوں بیٹی کو پاس میں لاشٹ میں وہ بیٹی کو پاس میں آسرے لیتی ہیں لیکن آپ کبھی نہیں سننگے بیٹی کبھی پیتا ماتا کو نکال دیا گئی میں نے بہو سارے جگہ میں جاتا ہوں اس لئے بہی آپ بیٹی کو رکھیا کرو بیٹی لکھ میں سورپنی ہیں گھر میں بیٹی آئے ماتا ہیں تب ہی دنیا چل رہا ہے بیٹی نہیں رہے گا بیٹا بیٹا ہو جائے گا دنیا چل سکتا ہے بدل دنیا ٹک سکتی ہے اس لئے بریشبان مہاراج سوچ رہے ہیں گھر میں بیٹا ہیں لیکن گھر میں جرور بیٹی ہونی چاہیے کت لکھمی آئی اس لئے بریشبان مہاراج روز برحم مورت میں یمنا میں سنان کرنے جاتے تھے ایک دن سنان کرنے کے لئے گھئے تھے دیکھا بڑے سندر کمل بھول کو پرمی سری کشور جی کلکاری مارتے ہوئے اور اپنا انگوٹہ کو چوزتے ہوئے آ رہی ہیں اور اس کا جوتی سے چطردی کو دھباس ہی تو ہو رہا تھا بریشبان مہاراج اترے اور سری رادہ رانی کو انہ نے گود میں نے لیا بلہ سری رادہ رانی کی اور انہ نے کرتی کا مہیا کو دی ابھی سری بریشبان مہاراج نے پورا بریج میں ڈھنڈرہ پٹوا دیئے بھئیہ میرے گھر میں لالی بھئی ہے سب کے سب سواغت کرنے کے لئے آؤ اور رادہ رانی جن میں سے آکھ بند کر کے رکھی تھی انہیں نندہ بہا کو بھی نمتر نہ دیا نندہ بہا بھی اپنا لالا کنہ کو لے کر کے آئے اور انہ نے جہاں رادہ رانی لیٹ ہوئی تھی وہی پر لیٹ آ دی اتنے میں کشنا اپنا ہاتھ گسری رادہ رانی کو اپر رکھتے ہی رادہ رانی کو پتہ چلا سری سیاں سندر آئے تو انہیں آکھ کھولے نا سامنے سری کرشنا کو دھرسن کی بھرشو مہارا ج آنند کی سیما نہیں رہی جو اُتصو منا رہی تھی اور بھی بڑے جوڑ جار سے اُتصو منا رہی بھرشو مہارا ج کی بھئیہ بھولی رادہ رانی کی سری کار کی جائے رادہ رادہ رٹت ہی انہیں دو چیار دے دو انہیں دونوں کو دو چیار دے دو انہیں بھر چھو انہیں دو چیار دے دو اورے بھو بیادہ کٹ جا کی رادہ رٹت ہی اورے بھو بیادہ کٹ جا کی کوٹ جنم کی اپدہ سونا ملیے تے جان خوش مہارے اکری موسیقی 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 مرسانے میں روم مچی باری 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 میری ناروں سے جائے شکو بلے ہاری میری ناروں سے جائے شکو بلے ہاری بے اوہے جنب سے نلائی ہی سانے میں دھونوں بچی بھائی بھائی اوہ کافو بلے ہاری ہی سانے میں دھونوں بچی بھائی ہی سانے میں دھونوں بچی بھائی لےahahaha موسیقی 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 یعنی بھی کماری کل ہوئی ساتھی یعنی بھی کماری کل ہوئی ساتھی ملحی 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 موسیقی